حکومت کے دھائی سال ہو چکے ہیں تو ایک میڈ ٹرم ایکنومک ریویو پیش کریں آپ کے ساتھ میں کہ اب تک حکومت کی کیا پرفارمنس تھی جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی تجربہ کار ٹیم لے کے آئیں گے الیکشن کے اندر انہوں نے کہا تھا آج ہم آپ کو تجربہ کار ٹیم کی پرفارمنس دکھائیں گے اور یہ جو ہمارا سارا جو فگرز اور سٹیٹسٹکس ہیں یہ گورنمنٹ سے لی ہوئی ہیں یہ اسد عمر نے اپنی طرف سے نہیں لی یہ گورنمنٹ کی سٹیٹسٹکس کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ اس تجربہ کار ٹیم نے نہ تو ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کر سکے کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کی کیونکہ جب تک آپ کا آمدنی نہیں بڑھے گی تو آپ خرچیں کیسے پورے کریں گے تو کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کی اور اس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگے کرزے لیے گئے کرزے لیے گئے سب سے زیادہ اور سب سے مہنگے یعنی کبھی بھی ہماری ہمارے جو ملک کے اندر کبھی اس ملک کو اتنا مکروز نہیں کیا جتنا اس تجربہ کار ٹیم نے کیا ہے لیکن کرزے لیے بھی اور ہم بھی حصد آپ کو دکھائیں گے سب سے زیادہ مہنگے انٹریسٹ ریٹس کے اوپر کرزے لیے گئے اس کے بعد ریکارڈ ٹیکسز تاریخی ٹیکس بڑھائے انہوں نے اور ٹیکس بھی انڈائریک ٹیکس ایک ہوتا ہے ڈائریک ٹیکس جو پیسے والے لوگوں سے آپ پیسہ لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈائریک ٹیکس جو عوام کی اب کمر توڑ کے مہنگائی کر کے پیسہ کٹھا کرتے ہیں تو سب سے کم انڈائریک ٹیکسز اور سب سے زیادہ ڈائریک ٹیکسز سب سے زیادہ کرزے سب سے مہنگے کرزے اور پھر گیس اور بجلی کی سب سے زیادہ قیمتیں بڑھائی اس حکومت نے اور کیا کیا کہ امیر کو امیر کر دیا غریب کو غریب کر دیا ان کی پالیسیز نے غربت بڑھائی اور چھوٹے سے طبقے کو امیر کیا اصد عمر آپ کو اب بقائدہ سٹیٹسٹکس دے کے آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ اس حکومت جو تیسری دفعہ نواز شریف بزارت عزبہ سنبھال رہے ہیں چھٹی دفعہ پنجاب میں حکومت کی ہے آپ کے سامنے ابھی آئے گا کہ دھائی سال کے بعد ان کی پرفارمنس کیا ہے جی اصد 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 اب بیٹھ کے کروئے آپ کو یہاں سے پلیز ہٹنا پڑا ہے کہ دکھوڑا ہے تو سید اسکریف یہ افتخار میں آپ کو بتاؤں گا سلائٹ چینج کرنے کا اچھا جی یہ جس وقت نام تم نے اس کا لکھا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ نوے کی دہائی جو ہے اس کو لاؤس جاکٹ پہا جاتا تھا جب سے جمہوریت واپس آئی ہے کیا کہتے جی بلاور نے تو پچھلے ساڑھے ساتھ سے جو ریوینج لیا جا رہا ہے قوم سے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ نہیں کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو باریاں لگانے والے جیسے نوے کی دہائی میں کر کے گئے تھے وہ دوبارہ جو باریاں لگا رہے ہیں اس میں وہی ریپیٹ ہو رہا ہے اور جو میرے ذہن سے گزر رہا تھا اس کا ٹائٹل اصل میں ہونا جو چاہیے تھا وہ ہم نے ازادی مار جب کی تھی تو اس کے اندر جو ہمارا سلوگن تھا نا وہ مجھے یاد آ رہا تھا جو میں پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا جو تھا جالی حکومت جالی منڈیٹ جالی وعدے تو ابھی آپ کو دکھاتے آگے سب سے پہلے تو جی یہ حکومت جو ہے یہ پارٹی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں ہم بزنس ہمیں بڑا پسان کرتا اور بزنس کے لیے ہم بہت اچھے ہوتے ہیں معیشہ ترقی کرتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرمایہ کار کتنی سرمایہ کاری کر رہا ہے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں یا بلکہ یہ بہتر ہوگا کہنا کہ کس طریقے سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہماری جو ریکارڈ کرزے جس کا ہم آنگے ذکر کریں گے اس کو واپس ادا کرنے کے لیے ہمیں ایکسپورٹ چاہیے ہوتی ہیں اسی زنوکری بھی پیدا ہوتی ہیں فورا ان ایک چینج آتا ہے اس کا حشر کیا ہوا ہے نیکس پیڈیا انویسمنٹ کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو عام طور پہ معیشت حجم کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں لائن تو یہ پچھلے کئی سال سے تقریبا دو دہائی سے یہ گرتی چلی جاری بیچ میں چار پانچ سار کے ایک عرصہ آیا تھا جس کے اندر بہتری آئی تھی اور اگر آپ بالکل نیچے والی جو نیلی لائن ہے اس کے آخری تین سال دیکھیں جس میں سے ڈائی سال اس حکومت کے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں زرداری صاحب چھوڑ کر گئے تھے چھوڑ کر گئے تھے یہ وہی کم ترین سطح پر ابھی چل رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ زمدہ سے اگلی سلائیڈ ہے جب وہ دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو پی 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 کی حکومت اٹھائی سے اٹھاسی سے نوے تک کی بنظیر صاحبہ کی جو حکومت تھی اس وقت سرمایہ کاری جو تھی اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کی حکومت آئی میاں صاحب کی پہلی حکومت آئی تو سرمایہ کاری اگر آپ دیکھیں لال گراہ وہ گر گیا پھر واپس پیپلز پارٹی حکومت آئی پھر سرمایہ کاری تھوڑی سی بہتر ہو گئی پھر میاں صاحب کی حکومت آئی اس دفعہ بہت بڑی کمی آئی اس کے اندر پھر مشرف صاحب کا وقت آیا تھوڑا پھر وضافہ ہو گیا سرمایہ کاری کے اندر پھر پیپلز پارٹی آئی اس سے کم ہوئی اور پچھلے پچیس سال کے اندر جو ہماری حکومتیں آئی ہیں سب سے کم سرمایہ کاری اس پچیس سال کے اندر یہ والی جو نواز شریف کی حکومت چل رہی ہے ڈھائی سال سے بزنس فرنڈلی اور جو کہتے تھے بڑی سرمایہ کاری ہوگی سب سے خراب پرفارمنس ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آگے چلے اچھا یہ تو اوورال تھی اس میں ظاہر ہے جو پاکستان کے اندر سرمایہ کار ہیں وہ بھی سرمایہ کاری نہیں کر رہے لیکن فورن انویسمنٹ جس کا بڑا چرچہ تھا جس جو اگر آپ پریس کانفرنسز اور اشتہار دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ فورن انویسٹرز تو دربازے توڑ توڑ کے پاکستان میں آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا پچھلے جو کئی سال دس سال گزنے پچھلے دس سال کی تاریخ کا کم ترین بین الاقوامی فورن انویسمنٹ پاکستان کے اندر پچھلے سال ہوا جی اور جو اس سے پچھلا سال سا اس سے آدھی رہ گئی یہ تمام شور ہوگا پریس کانفرنسز کے بعد آگے نیکس ایکسپورٹس جو ہیں جو قریبی کے دار ادا کرتے ہیں کسی بھی معیشت کے اندر تین دنیا کے اندر مشرقی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ ترقی کیسے کر گئے انہوں نے ایکسپورٹس کی تمام دنیا کے اندر ان کی ایکسپورٹ شاگی اور اسی سے نوکریاں ملتی ہیں اسی سے فورن اکچینجرننگز آتی ہیں گیارہ فیصد جو ڈیکلائن ہوا ہے ایک تو پہلے سال میں ذرا سا مکہ میں کوئی ایک اشاریہ چھے فیصد اضافہ ہوا تھا تقریبا نہ سمجھ لیں وہ ایک جگہ پہ منجمت ہو گی تھی اگلے سال کمی ہوئی ایکسپورٹ کے اندر اس سال پہلے جو پانچ مہینے گزرے ہیں اس کے اندر گیارہ فیصد کمی آئی ہے ایکسپورٹس کے اندر جو کہ برامدار کے اندر جو پچھلے دس سال کے اندر سب سے خراب پرفارمنس ہے تو اس وقت دھائی سال گزرنے کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس نے ترقی کیا کرنی تھی آج دھائی سال گزرنے کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہے بنسبت اس کے جس وقت میاں صاحب کی حکومت آئی تھی تجربہ کار ٹیم کے ساتھ اگلا جی اور یہ کوئی ایک مہینے میں نہیں کو خراب پرفارمنس ہی تو اس وقت سے ہم دکھا رہے ہیں تیس میں سے اکیس مہینے جو ہیں وہ برامدار میں کمی واقع ہوئی ہے تیس میں سے اکیس مہینے تو کنسسٹنٹلی انڈر پرفارم کریں نیکسی مینیفیکچن سیکٹر مجبوری طور پر دیکھ لیں زیادہ جو ایمپلائمنٹ کریئٹ ہوتی ہے اس کا اندر یہ بہت ایمپورٹن سیکٹر ہوتا ہے جہاں پہ اٹھائیس میں سے اٹھارہ مہینے جو ہے پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے لاز کے کیونکہ سرمایہ کاری کوئی نہیں ہو رہی آہ بجڑی کا بوران ختم نہیں ہو رہا تو آپ کا جو مینیفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے ہاں یہ یہ بائی دیوے میں نیشن اسیمبلی کے اندر بھی ہمیشہ یہ بولتا ہوں اس پوری پریزنٹیشن میں صرف ایک یا دو سلائیڈ آپ کو نظر آئیں گی جو بینرل اقوامی کرزیں ہیں اس کے بارے میں ان کی پریزنٹیشن وہ ڈاکٹر اشفاق جو کے نفس کے اندر ڈین بزنس سکول کے تھے ہیں بلکہ ان کی میں نے استعمال کی ہے باقی تمام سلائیڈیں جو یہ حکومت کے اعداد ہیں نیکس زداری صاحب جی ہمارے خیال میں انہوں نے ایسی کارکردگی دکھائی اور معیشت کو اس طریقے سے چلایا جو پاکستان کی آپ سمجھ سکتے ہیں بدترین حکومت ہے اس بدترین حکومت نے پانچ سال کے اندر پاکستان میں جو افیشل اس سے زیادہ ہوتی ہے بیروزگاری لیکن افیشل جو ذرائے ہیں اس کے مطابق دس لاکھ مزید لوگ بیروزگار ہوئے یعنی سالانہ دو لاکھ کا اضافہ ہوا بیروزگاری میں ملک کے اندر میان صاحب کے پہلے دو سال میں پندرہ لاکھ لوگوں سے زیادہ بیروزگار ہوئے یعنی جو کام زداری صاحب پانچ سال میں نہیں کر سکے جو تباہی نہیں مچا سکے وہ دو سال میں ہو گئی یعنی دو لاکھ لوگ سالانہ بیروزگار ہو رہے تھے اور وہاں سے بڑھ کے ساڑھے تین منا اضافے کے بعد ساڑھے سات لاکھ لوگ سالانہ بیروزگار ہو رہے ہیں جب سے میان صاحب آئے ہیں اگل آج جی یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جی بین الاقمامی حلقوں کے اندر بڑی تعریف ہو رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے علاوہ کون تعریف کرتا ہے وہ میں بھی ملنا چاہوں گا اس سے یہ ورلڈ بینک کی کاؤسٹ او ڈوئنگ بزنس ریپورٹرز میں تمام دنیا کے جو تقریباً تمام ممالک ہیں ان کی معیشت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف پیلو کے اوپر رینکنگ کی جاتی ہے نمبر ایک جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے نمبر گرتا رہتا ہے وہ مزید خرابی ہوتی ہے پاکستان صاحب جی دوہزار آٹھ کے اندر کاؤسٹ او زداری صاحب آئے تو اس کو ایک سو سے اوپر لے گئے میاں صاحب کی حکومت میں وہ ایک سو تیس پر پہنچا ہے خراب ترین سطح ورلڈ بینک کے مطابق ایکسیس ٹو کریڈٹ یعنی جو سرمایہ کاری کرنے کے لیے لوگوں کو کرزیں کی ضرورت ہے اس کے اندر مزید خرابی زداری صاحب کی بھی وقت سے دوہزار آٹھ کو چھوڑ دیں زداری صاحب کے وقت سے بھی مزید خرابی اور ٹیکس کا نظام جو بہتر کرنا تھا لوگ ٹیکس کتنا دار کر رہی یعنی ٹیکس میچوری کتنی ہو رہی ہے اس میں بھی زداری صاحب کی حکومت سے زیادہ خرابی ہر میجر پہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت کے جو بھی بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر اس حکومت کے دوران جو پرفارمنس رہی ہے وہ زداری صاحب سے بھی زیادہ خراب رہی ہے اگلا یہ رپورٹ ہے ورلڈ اکنومک فورم کی جی گلوبل کمپیٹیبنس انڈیکس اس کے اندر ایک تو اوورال انڈیکس جو اس کے اندر آپ دیکھیں دوبارہ تنظلی آپ کو نظر آئے گی پاکستان کی یلو بار جو ہے وہ زداری صاحب کا آخری سال اور میاں صاحب کے یہ لیٹر سال جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خراب پرفارمنس ہے لیکن دو چیزیں جو میں خاص طور پر آپ کو جس پہ بہت انہوں نے شور مچا ہے ایک وہ کہتے ہیں جی کرپشن ہم نے بڑی کم کر دی ہے ورلڈ اکنومک فورم پی ٹی آئی نہیں چلاتی ورلڈ اکنومک فورم میں ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے مطابق کرپشن میں اضافہ ہوا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئی تھی یہ آپ کے سامنے اور دوسرا میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تو ان کو شاباز دینی چاہیے نہ کبھی اتنے اشتہار نکلے نہ کبھی اتنی پریس کانفرنسی ہوئی نہ کبھی اتنے بینلو قومی دورے ہوئے بجلی کا بہران ختم کرنے کے لیے وہ الیکٹریسٹری سپلائی کہتے ہیں جی پہلے سے بھی خراب ہوگی جو زداری صاحب چھوڑ گئے گئے اور ہم آگے بھی دکھائیں گے آپ کو نیپرا کے اعداد و شمار بھی دکھائیں گے جو ریکریٹوری باڈی ہے نیکس آئیں جی کسان کو تو پیس کے رکھ دیا میں اس میں کوئی مبالگا آرائی نہیں کر رہا کسان پیس گیا جی آپ آگے ہیں جی جو پھر میں وہی بار بار میں آپ کو دوراتا رہوں گا میں زداری صاحب کے وقت سے موازنہ کرتا رہوں گا زداری صاحب کے آخری دو سال جو تھے جی اس میں تین اشاریہ چھ فیصد اور کوئی دو اشاریہ سات فیصد اگری کلچر میں زراد کی جو گروت ہوئی جو جی ڈی پی کی گروت ہوئی آپ ادھر سے دیکھیں وہ ادھر ہی جہاں زداری صاحب بلکل لو لیبل پہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں کی وہیں زراد اوورال کھڑی رہی ہے نیکس ٹوائٹ ملیں اور کٹن جو ہماری بریڈ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے کیونکہ سب سے زدہ ہماری جو برامدات ہیں وہ یہاں سے آتی ہیں پچھلے سترہ سال کی سب سے خراف فصل کپاس کی یہ جو ابھی فصل اتریجے یہ ٹارگٹ سے بھی تیس فیصد کام ہے یہ پچھلے سال سے بھی تیس فیصد کام ہے اور جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سترہ سال میں اتنی کم پیداوار نہیں ہوئی تو پاکستان کی معیشت پہ تو اثر پڑا ہی پڑا لیکن آپ سوچیں کہ کسان جو ہے جو کپاس ہوگاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا نیکس پیج پہ جائیں قیمت یہ تو پروڈکشن سٹیگنیٹ کر گئی تو بڑھ نہیں رہی ہے قیمت پہ کیا ہوا قیمت پہ اس پہ گنہ نہیں دکھایا ہے تو پہلے میں اس کی بات کرلوں بھی اسے دو سال کے اندر صرف آٹھ روپے گنہ کی سپورٹ پرائیس کے اندر سے اضافہ ہوا ہے اور یہ نہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں آپ بھی اپنی اطلاع سے چیک کر آ لیں سوائے جانگیر ترین کے مل کے ہمیں نہیں ملا کوئی بندہ جس کی مل سے پورے پیمنٹ ہو رہی ہے اور وقت پہ پیمنٹ ہو یہ چار چار مہینے ڈیلے ہو رہے ہیں کچھ کیسز کے اندر کسان کو چھے مہینے گھنے کی قیمت نہیں مل رہی ہے اور جتنی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی انپورٹ کاؤس کے اندر اس کے مطابق دیکھیں آٹھ روپے صرف اضافہ چول منجیدو جی کوئی چوبیس پچیس سو سے گر کے بارہ سو پہ آدھی رہ گئی بالکل پخچے اڑ کے رہ گئے اور اسی طریقے سے آپ کٹن کی پرائیس دیکھیں جو نوے سینٹ کے قریب ہوتی تھی وہ گر کے پچاس سینٹ رہ گی عالمی منڈی کے اندر تقریباً نصف رہ گئی تو کسان کو جو پیسہ مل رہا ہے اس کے وہ بھی گر گیا جو اس کی پیداوار ہے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اور کٹن کے اندر کپاس کے اندر کمی ہو رہی ہے تو وہ تو دونوں اور انپورٹ کاؤس جا اس کی بڑتی چلی جا رہی ہے تینوں طرف سے کسان پیسہ گیا آگے ہیں ٹیکس اس میں میں ایک کلپ دکھانا چاہتا تھا آپ کو لیکن وہ جندی میں مل نہیں رہا میاں صاحب نے ابھی کہا جس دن ٹریڈرز کے ساتھ ہوا نا جی مائدہ تو اس دن میاں صاحب نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں جتنی وہ معصوم شکل بنا کے نیکنیتی سے بولتے ہیں اور اکلیس دکھاتے ہیں میں تو چاہتا ہوں ٹیکس کے ریٹ اتنے کم ہو جائیں کہ سب لوگ خوشی خوشی ٹیکس دینا شروع کریں تو میاں صاحب کے مطابق ٹیکس ریٹ کم کرنا کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیکس پیجر اچھا جی یہ ہے بلا واسطہ ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہے جو اس کا سب سے زیادہ جو برڈن ہے وہ پڑتا ہے غریب کے اوپر اور متوسط طبقے کے اوپر اور آپ دیکھیں کہ یہ اپنی معیشت ہوجم کے مطابق ہم نے دکھایا ہے کہ معیشت کے سائز کا کتنا حصہ جو ہے وہ بلا واسطہ ٹیکس ہے اور خاص طور پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ گری رنگ کا جو اوپر آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے نا یہ وہ نئے نئے حربیں جس کے تحت ان کو اسیمبلی میں بھی نہ آنا پڑے بالکل آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں یہ سارے وہ ٹیکسز ہیں جو اسیمبلی میں آئے بغیر انہوں نے نئے نئے ایڈ کی ہیں اور دیکھیں اس کے کس طریقے سے اضافہ ہوا میں آگے اور بتاتا ہوں اس کا دوسرا جی ڈیزل کی قیمت جناب اس وقت جو ڈیزل کی قیمت ہے اسی روپے اناسی پیسے فی لیٹر ہے اگر یہی ٹیکس وہ ہوتا ڈیزل کے اوپر جو وہی مشہور زمانہ زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے جس پہ میں دوبارہ دوراتا ہوں کہ ہمارے خیال میں بدترین حکومت تھی تو اس وقت با سیٹھ روپے پچاس پیسے قیمت ہوتی یعنی اس وقت جو ڈیزل کی قیمت ہے اس سے تقریباً اٹھارہ روپے لیٹر سختی ہوتی اٹھارہ روپے کے نئے ٹیکس لگائیں اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی ٹیکسز میں کمی تھی اس وقت اگر میں ٹیکس نکال نو تو ڈیزل کی قیمت چوالیس روپے ہو یعنی چھتیس روپے اس وقت چھتیس روپے سے زیادہ ٹیکس وصول کیے جا رہا ہے فی لیٹر اور ڈیزل کیا چیز ہے جی ڈیزل کسان ٹیوبیل میں استعمال کرتا ہے غریب کی بس میں استعمال ہوتا ہے چھوٹا دکان دار ہے جو لوڈ شیڈنگ سے مارا رہا ہے وہ جنریٹر جو استعمال کرتا ہے یہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے تو عوام کے جو کمزور ترین طبقے ہیں ٹرانسپورٹ وہ غریب کی بس ہے تو ان کے اوپر برائے راست اثر اس کا پڑھا ہے اور اس میں دیکھیں یہ میہ صاحب کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کا ایڈیا کیا ہے کہ ٹیکس کم کرنا کیا چیز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے جی ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو طاقتور ہے اس طاقتور سے جو ٹیکس رسول کیا جا رہا ہے میں پھر دو رہا ہوں گا جو زردھاری صاحب آخر سال میں چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی کام ہے اور اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں تو وہ تقریباً ایک اشاریہ ساتھ فیصد سے زیادہ ہوتا تھا جہا ہجم اس کا معیشت کے لحاظ سے وہ ایک اشاریہ تین فیصد آ گیا میں بار بار بولتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے اوپر جو ہے وہ طاقتور ہے اس کے نیچے قانون ہے اور اس کے نیچے عوام ہے تو قانون جو ہے عوام کے سے زیادہ طاقتور ہے اور طاقتور جو ہے وہ قانون سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں اور ملک کے اندر جو اس کا اشار ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایپ کے سامنے ہم جھولی پھلا کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں اس کا بھی یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے جی اگر آپ اس پریس کونفنس سے پاکستان کے عوام سے میں عام طور پر بات کروں اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو فکر ہونی چیز ہیں محیشت کی دہشت گردی کی ہم بہت بات کرتے لیکن وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کے ساتھ یہ ملک آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ حکومت کرس کے دلدل کے اندر دبو رہی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہ حکومت اس ملک کی محیشت کو کرس کے دلدل میں دبول رہی ہے اور ہم صرف سیاسی بات نہیں کر رہے آپ کو ہم نمبر دکھائیں گے آگے چلیں یہ دیکھیں جناب یار وہ کٹی پر گیا اس پیسار کو کلپ تھا کیا کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے تو چھوڑ دو میری دیر لگے گی آئی الیکشن سے پہلے کیا کہا تھا میاں صاحب نے وہ ذرا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے تہر الہوتی اس وقت کہاں ہیں اور اس کی کیا حالت ہے وہ زخمی گراوہ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے پڑھا ہے کونے میں اور وہ میاں صاحب سے پوچھ رہے ہیں میاں صاحب ایک ہی کر دیتا ہے چار ہزار سات سو ارب روپے کے قرضے صرف پہلے ستائیس مہینے کے اندر چار ہزار سات سو ارب روپے کے قرضے یعنی سنتالیس ہزار کروڑ روپے کے قرضے اضافہ ہوا ہے پہلے صرف ستائیس مہینے کے اندر اور اس کی گراب کیا پریجیکٹری دیکھیں تو آگے کیا ہونے والا ابھی اس کے اندر جو گردشی قرضے ہیں تین سو ارب روپے کے وہ چھپائے میں ہوئے انہوں نے اس کے اندر نہیں دکھائیں تو اگر میں اس کو شامل کر دوں کیونکہ تین سو تیرہ ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے تو پانچ ہزار ارب روپے یعنی پچاس ہزار کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا جی اور مبارک ہو آپ کو ہر پاکستانی اس وقت جس میں آپ بھی شامل ہیں جن کو انٹریو کرنا ہے آپ بھی شامل ہیں ٹکا خان تم بھی شامل ہو آپ بھی شامل ہے ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کے قرضدار ہیں آپ اور یہ زداری صاحب پچاسی ہزار پر چھوڑ کے گئے تھے ایک لاکھ بارہ ہزار پر آگئے آپ خود اندازہ لکھا لیں کہ جب تک جائیں گے تو آپ پہ کتنا قرضہ ہوگا نیکس دی صرف یہ ہوش ربا کرزے نہیں لیے جا رہے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کرس کے دلدل کے اندر اس ملک کی معیشت دبوئی جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگی کر دی دو دار چھے میں پاکستان گیا جی یورپ بانڈ مارکٹ کے اندر ہم نے پہلے کرزے لیے دس سال کے یو ایس ٹریجری جو ایک بینچمارک بنتا ہے کیونکہ سب سے بڑی دنیا کی معیشت ہے جو جتنے پیسے پہ جتنے ریٹ پہ امریکہ کردہ لیتا ہے اس کے فرق سے ناپا جاتا ہے باقی معیشت تین اشاریہ چھے فیصد چار فیصد پہ لیا اور اہم بات یہ بڑی غور سے ذرا سننا ہے اگلے سال جب وہ گئے جب دوسری دفعہ گئے مارکٹ میں تو انہوں نے صرف دو اشاریہ پہ پریمیم پے کیا اب دیکھیں یہاں پہ نواز شریف حکومت کیا کرتی ہے پہلے سال جاتے ہیں اور پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کے ڈیفرنس سے کہاں دو فیصد کہاں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کا پریمیم ادا کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات اگلے سال جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے معیشت کو سمجھا لیا معیشت جو ہے بڑی مشکل حالت میں تھی دنیا کا انویسٹر کیا کہہ رہے ہیں جب اگلے سال گئے انہوں نے کہا میاں صاحب آپ نے تو معیشت کو اور بھی خراب کر دیا ہے جو پچھلے سال ملا تھا اس پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جب انہوں نے دیا تھا پریمیم تو اس کے اوپر جو سود میں زیادہ انہوں نے اداعی کی کی تھی اس کے اوپر ان کو ایک ارب ڈالر سے زیادہ ملا تھا اس دفعہ صرف پانچ سو ملین ڈالر ملے ادھی رقم ملی اور وہ بھی چھ اشاریہ ایک فیصد کے فرق سے وہ عالمی منڈیاں کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہ صرف بہتری کی طرف نہیں جا رہے آپ خرابی کی طرف جا رہے ہیں آگے آئے جی انہوں نے کہا جی جب ریکارڈ رکھنا ہی ہے تو صرف پاکستان میں ریکارڈ کیوں رکھا جائے امران خان سے انسپائر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا صرف پاکستان کا بیس آلڈ انڈر بنے گی کیا فائدہ دنیا کا سب سے اچھ آلڈ انڈر بنے گی تو وہ دنیا کے میں ساتھ کیا ہوتا ہے جی مصر ہے شریلنکا ہے وہ جا کے سائپرس ہے تین اشاریہ آٹھ ہٹھ فیصد کے ریٹ پر سائپرس یہ پشلے سال کی کہانی ہے ایک ہی ملک میں چھوٹے چھوٹے ترقی پذیر موالک جائے ان کی بات کرے ایجب اٹھاتا ہے پیسہ تقریباً پانچ فیصد کے اوپر پانچ اشاریہ آٹھ اٹھ فیصد کے اوپر شریلنکا اتنا سا ملک چھے اشاریہ ایک تین فیصد کے اوپر اٹھاتا ہے پاکستان آٹھ اشاریہ دو پانچ فیصد دنیا میں سب سے مہنگے کرزے جو لیے گئے پچھلے سال وہ پاکستان میں لیے تو اپنا بھی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا اور دنیا میں بھی ریکارڈ توڑ دیا سب سے مہنگے کرزے لینے بڑی سکرین پر رہو سلائیڈ شو پہ وہیں پہ واپس ہو اچھا جی اب جو دو سلائیڈ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے ڈاکٹر اشواق حسن جس کا میں نے بتایا تھا دین بزنس سکول نسٹ یونیورسٹی کے انہوں نے ریسرچ کر کے اور وہ پہلے آٹھ سال ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں حکومت پاکستان کے انہوں نے جو دادو شبار متائیں ہیں اس کے مطابق کوئی ساٹھ ارب ڈالر کے قریب کرزہ جات تھے جب یہ حکومت آئی دی ساٹھ سے تھوڑا سے کم تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار انیس بیس میں جس طریقے سے کرزے لے رہا ہے پاکستان اور جس قیمت پر کرزے لے رہا ہے ان کی ریسرچ کے مطابق دوہزار انیس بیس میں جو آج سے صرف چار سال دور ہے ایک سو پانچ ارب ڈالر کے کرزے ہوں گے ساٹھ ارب ڈالر سے کم سے شروع ہو گئے یعنی پینتالیس ارب ڈالر کے غیر ممالک کی کرزے ہوں گے اور جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پچھلے سال یہ آہ بائی دیوئے اس یہ وہ دکھایا بنی ہے سال دوہزار تیرہ میں یہ دو سو تریپن فیصد تھا ہماری برامداد کا کیونکہ برامداد سے نہ پہ جائے اگر آپ کی برامداد زیادہ ہوں تو میں نہیں کرز زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آمدنی زیادہ ہے دو سو تریپن فیصد سے بڑھ کے یہ تین سو ستاسی فیصد پہ پہنچنے والا ہے تین سو ستاسی فیصد اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو کمپیرزن بتا دوں کہ یہ تین سو ستاسی فیصد کتنی خطرناک ہوتی ہے بنگلہ دیش اس وقت نوے فیصد ہے سو فیصد سے کام ہے ہندوستان جو پچاسی فیصد کے اوپر ہے ہم تین سو ستاسی فیصد پہ جا چکے ہیں کون یہ کرزیں واپس کرے گا یہ کدھر سے آئیں گے اور وہ جو بیگنگ بول توڑنے کی بات کرتے ہیں جو کاسا لے کے پھر رہے ہیں وہ کیسے ٹوٹے گا وہ تو آپ کے سامنے آگے دیکھنا پھر بھئی زداری حکومت سے موازنہ پانچ سال میں چوبیس اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کے قرضے لیے انہوں نے اور ما شاء اللہ سے آپ کی حکومت جو ہے میاں صاحب کی اللہ کے فضل سے وہ ڈائی سال کے اندر اٹھائیس اشاریہ چھے عرب ڈالر کے قرضے لے چکے ہیں سب سے زیادہ شور بجھگی کتے ہیں کیوں جو الیکشن ہی سے پہ جیت کیا ہے تھے کیا کہتا ہے الیکشن سے پہلے دکھانا ہے رزوان سباز شریف صاحب کیا کہہ رہے جو دو سال میں پھشلی کے دیرے انہوں نے خرم گے تو میں انہوں نے چوار شریف نہیں ہے مجھلی کے دو سال میں دو سال میں دو سال میں خرم گے تو میں انہوں نے چوار شریف نہیں ہے مجھری کو دو سالنے کا بہت ہے اب آپ ان کو غلط وعدہ کرنے کا آدمی کہہ ستے ہیں وہ تو پہلے انہوں نے بتا دیئے تھا بھائی مہمبتیاں غریر لینا اس پہ اوپر بڑا کرنا انہوں نے کہا دیئے بجلی کے خاتمہ کر رہے ہیں ان کا یہ پرانا فارمولا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے یا تو آمدنیہ بہت بڑھائی جائے لیکن منت بہت زیادہ ہے تو اس کی آسان طریقہ یہ غریب ختم کر دو اچھا جی بجلی کی قیمتوں میں ایک کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کر دیا آپ مختلف قسم کے کسٹمرز ہیں پچیس فیصد سے لے کے ستر فیصد تک بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا گیا اور پھر جس طرح سے میں پہلے آپ کو انڈریکٹ ٹیکسیشن دکھا رہا تھا وہ گری رنگ کا جو اوپر ڈبا ہے ذرا وہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے کہ جس وقت پہلے قیمتیں گرنی لگیں تیل کی تو یہ تو قیمتیں بجلی کی کام نہیں کر رہے تھے اور وہ پیسہ اسے بنائی جا رہے تھے پھر مصیبت یہ ہوگی کہ ڈی چوب پہ ایک شخص عمران خان کے نام سے کنٹینر پہ چاڑ گئے وہاں سے جس وقت انہوں نے بولنا شروع کیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ چار مہینے سے جو قیمتیں کم نہیں ہوئی تھی اگلے دن صبح وزیراعظم نے اعلان کر دی ہم کم کرے لیکن طریقہ کار کیا نکالا انہوں نے کار کیا جو گردشی کرزے لیے تھے نا اس کے اوپر جو سود ادا کرنے یہ بھی آپ کے بجلی سے بل کے آئے گا جو نیلم جیلم کے اندر ڈلے ہوئی ہے اور ہم نہیں کر سکے اس کو وقت پہ تیار وہ بھی آپ سے لیا جائے گا اسی طریقے سے دو اور ٹیکس چار نئے ٹیکس انہوں نے بجلی کے بلوں میں آپ کے لگا دیئے دو روپے فی یونٹ اس وقت ہر پاکستانی سے لیے جا رہے ہیں آپ سب سے لیے جا رہے ہیں ان سارے پروجیکٹس کے اور اپنی خرابکار کردگی کے نام پر نیکس آئی جی سبسٹی کا بڑا شور ہوتا ہے جی حکومت برداشت نہیں کر سکتی جی یہ سبسٹی تو ہمیں کم کرنی پڑے گی سبسٹی کیسے پہلے کیا حالات تھے وہ چھوڑ دیں وہ اس وقت سنتیس فیصد جو ہے وہ ٹیکس ہوتا تھا باقی ترے سے فیصد سبسٹی ہوتی تھی پچھلے سال جس کو یہ سبسٹی کہتے ہیں دو سو پینسٹڈ عرب روپے جو سبسٹی تھی اس میں سے چوراسی فیصد جو ہے وہ ٹیکس تھا حکومت کا یعنی ایک جیب سے دوسری جیب تو ٹوٹل پیچھے کیا پہلے چالیس ارب روپے تو آپ کو جو دو سب پینسٹھ عرب روپے کا تانہ بار بار ملتے ہیں سبسٹی کا وہ ایک چیلی چالیس ارب روپے حکومت کی جیب سے اور باقی دو سب پچیس ارب روپے آپ کی جیب سے نکالے جاتے اچھا یہ سب کچھ کر کے اگر اس کے بعد نوڈ شیڈنگ میں کمی ہو جاتی بجلی کی پروڈکشن میں اضافہ ہو جاتا تو شاید اب ہم برداشت کر لیتے یہ نیپرا کی رپورٹ ہے جناب یہ میں پھر بدھ رہوں گا یہ پی ٹی اے کی رپورٹ نہیں ہے جس وقت زہداری صاحب گئے تو کمی جو تھی وہ چار ہزار دو سو ستائیس میگا ووٹ کی تھی اگلے سال بڑھ کے چار ہزار چار سو سو چھے میگا ووٹ ہو گئی اس کے اگلے سال بڑھ کے چار ہزار سات سو تالیس میگا ووٹ ہو گئی اور نیپرا کا اندازہ یہ ہے کہ اگلے سال چار ہزار نو سو بیس میگا ووٹ کی کمی ہوگی یعنی اگلے گرمیوں کے لیے تیار ہو جائیں اگلی گرمیوں میں پھیر عمام میں سڑکوں پہ ہونا ہے اس دفعہ میرے خیال میں اور زیادہ نرازگی سے ہونا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں اضافہ ہو رہا ہے ہاں یہ ضرور کیا پرویس کٹک صاحب یہاں بیٹھے ہیں پرویس کٹک صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا جو ڈسٹریبوشن کمپنیز کو دیتے تھے نا اس میں جن علاقوں سے یہ جیتے ہیں اور نون کی سب سے دوباری اکثریت آئی ہے وہاں جو بجلی کا شیر ہے وہ انہوں نے بڑھا دیا اور باقی تمام جبوں سے بشمول خیبر پختونخواہ انہوں نے بجلی کا شیر کم کر دیا لیکن اوور آر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پورے ملک میں بڑھ گئی ہے آگیا ہے جو چوری پکڑنی کی کوئی فرق نہیں وہی ستارہ اشاریہ پانچ فیصد جو چھوڑ کے گئے تھے زداری صاحب وہی پہ کھڑی ہوئی ہے نیکس گیس میں کیا ہوا جی گیس میں اگین مختلف کنزومرز ہیں سب سے زیادہ جو اضافہ ہے سرسر فیصد اضافہ کیا گیا تو قیمتیں بڑھانے میں کیمپئن ہے اگلا پیچ یہ سب کرنے کے بعد ساتھ ایک الان جی کا پروجیک جس کا ہر سٹیپ جو ہے ہر سٹیپ وہ غیر شفاف فیصلوں سے جڑا ہوا ہے جس پہ بے تہاشا سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں اوگرا جو ریگولیٹر ہے وہ یہ کہہ چکا ہے رائٹنگ میں کہہ چکا ہے کہ جو ابتدا کے اندر ریپورٹس امپورٹ کی گئی وہ غیر قانونی ہے جس کے غلط فیصلے منمانے کے لیے انہیں سوئی نوردن کے ایم ڈی کے اوپر دباؤ ڈالا اس کو درا دھمکا کے ریزائن کروایا اس کی جنہ جس کو ایکٹنگ ایم ڈی لگایا وہ بھی اس میں کرنے سے انکار کر دیا پی ایس او کا پورا بورڈ فائر کر دیا ایڈ ہاک ایم ڈی سے چلاتے رہے اس کے باوجود یہ سب کرنے کے باوجود ایل این جی جتنی بھی تھوڑی بہت آئی ہے آج جس نی گیس ملک کے اندر پیداوار ہو رہی ہے وہ اس سے کم ہے جو جس دن میاں صاحب حکومت میں آئے تھے ایل این جی شمول کر کے فیتے کٹوا کے تصویریں کھچوا کے پریس کانسنس کر کے صرف ایک صوبہ ہے جہاں گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور تیر کی پیداوار میں اور وہ ہے خیبر پختون کا آگے ہیں جی یہ ذرا میں خاص طور پر ایک تو گردشی کرزے جیسے میں پہلے بول چکا ہوں کہ تین سو تیرہ رب چار سو اسی رب روپے کی پیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے آڈٹ نہیں کروایا اس کے اوپر افجیکشنز آئی نہیں ہے وہ تو کانی آپ کو پتا ہے تین سو تیرہ رب روپے کے دوبارہ انگردشی کرزے کھڑے ہو چکے ہیں لیکن میں یہ سٹیٹ بینک کی انگریزی میں ہے لیکن میں اس کو پڑھنا ضرور چاہوں گا یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے یہ طریقہ انصاف نہیں کہہ رہی the new tariff structure یہ بجلی کی قیمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں will address the circular debt issue by transferring the entire cost of poor governance یعنی خراب حکومتی کارکردگی کی تمام قیمت and inefficiency یہ پولائٹ لوگ ہیں چوری اس کا آسان transition ہے in the power sector بجلی کے نظام کے اندر to the end user یعنی آپ میں اور انیس کروڑا ہوں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی writing کے اندر report میں لکھا ہے کہ یہ اصلاحات کی ہیں سارا اپنی خراب governance اور چوری کی قیمت جو ہے وہ آپ پر ڈال دی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ٹیکسز لگا آگئے پھر ہمیں بڑا سندے کو ملتا ہے جی تجربہ کا ٹیم ہے کام بڑی زبردست کرتے ہیں ذرا ان کی performance دیکھیں نیلم جیلم 130 ارب روپے کا original اس کے پی سی ون اپروو ہوا دوہزار بارہ میں اس کی قیمت 144 ارب پہ پہ پہنچ گئی اور latest estimate کے مطابق 444 ارب روپے یعنی 341 فیصد کا اضافہ 341 فیصد کا اضافہ آپ کو شاید یاد نہ ہو انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اس کو دوہزار پارہم پندرہ میں inaugurate کیا جائے گا پھر انہوں نے دوہزار سولہ کا اب دوہزار سترہ کی سو ڈیلیز بھی ہو رہے ہیں نندی پور پروجیکٹ جی ہم نے وہ 83 ارب بھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں مانتے 65 ارب روپے کی تو ان کی ریویو پرڈیشن نندی پور پاہر کمپنی کی رکھی ہوئی ہے بھنپرا کے پاس کہ خدا کا واسطہ ہمارے 55 ارب روپے خرچ ہو گئے ہیں دو روپے فی یونٹ اس وقت ان کو لاؤس ہوتا ہے چلنے میں آپ 55 اپروف کریں یعنی 295 فیصد کا انکریس ابھی وہ عوصتاں پہلے تو بند پڑھا رہا فیتہ کٹوا دیا وزیراعظم سے اس کے بعد ایک سال بند پڑھا رہا تین دن چلنے کے بعد ابھی بھی وہ عوصتاں صرف 42 فیصد پڑھا ہے اخباروں کے اندر ریپورٹ شپیہ آپ سب نے پڑھی ہوگی اور اس سے زیادہ ہیں پاکستان کی سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہا ہے پاکستان کی سب سے مہنگی بجلی نندی پور سے آ رہی ہے اور 295 فیصد کاؤسٹ انکریس بہتشاہ 295 فیصد اور جتنے بھی دیکھ لیں پروجیکس تو یہ خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نہ ان کے پاس تجربہ کار ٹیم ہیں ایک دوہ میں نے ٹی وی پہ بول دیا تھا ایسان اقبال کے پروگرام میں کہ اگر یہ تجربہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس تجربے سے میں نے نحفوظ ہی رکھے لیکن جو فیصلے انہوں نے کیے بھی ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ صرف اور صرف امیر کو زیادہ امیر کرنا اور غریب کی زندگی مشکل کرنا متوسط طبقے کی زندگی مشکل کرنا میں آخری شیر پہ ختم کروں گا جی یہ میں نے بجٹ سپیس میں بھی پڑا تھا پرانا شیر ہے تو اس میں بی سی آر کا ذکر ہے تو یہ شجر سے امیدیں باہر رکھتے ہیں تو یہ معیشی پولیسی ہے میں ایک صرف ایک آپ کے سوال لینے سے پہلے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ شریف خاندان کی آپ پچاسی سے دیکھ لیں کہ ان کی ذاتی دولت تو پچاسی سے اب تک یہ دیکھ لیں کہ پاکستانی کرزے کتنے اوپر گئے ہیں ان کے ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے لیے گئے اور سب سے مہنگے کرزے ان کی دولت بھی بڑھتی جا رہی ہے اب ان کے سارے بچے بھی سارے پیسہ بنانے پر لگے ہوئے ہیں چائنا جاتے ہیں یہ سی پیک کے اوپر پرویز خٹے کے صوبے کی چیف پرسٹ رہے ہیں یہ نہیں جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں ان کا چھوٹا بھائی جا رہے ہیں اس کے بیٹے جا رہے ہیں ان کے بیٹے صاحب جا رہے ہیں میٹنگز بیٹے اٹینڈ کر رہے ہیں یعنی ان کی ذاتی بزنسز اوپر جا رہی ہیں اور اس لیے سی پیک میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے تھے بڑے اربوڈ ڈالر کے چوالیس ارب ڈالر کے کرزے لیے جا رہے ہیں پاکستان میں کون ان کے پیچھے ہے پار پروجیکٹس کے پیچھے کون ہے کون بینیفیشری اونرز ہیں بچے کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے وہاں کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں جب سی پیک کے اوپر تینوں چھوٹے صوبوں کی چیف ملسٹر کو نہیں لے کے جا رہے ہیں تو وہ اگر آج شور مچا رہے ہیں تو کس کی غلطی ہے آپ سارے ملک کو چوالیس ارب ڈالر کے کرزے چڑھا رہے ہیں لیکن آپ ملک میں جو تین چیف ملسٹر ہیں تین چھوٹے صوبوں کے ان کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے میں صرف ایک کومنٹ کروں گا کہ پاکستانی قوم کے اوپر جس دل بے دردی سے انہوں نے کرزے چڑھائے یہ کرزوں کی قیمت ادا کرے گی عوام مہنگائی کے ذریعے اور اگر یہ کرزے نہ دے سکے اور ملک کا دیوالیا نکل گیا تو ان کو کیا فکر ہوگی کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی جائدادیں باہر پڑی ہیں ان کے بینک بیلنسز باہر پڑے ہیں ان کو کیا فکر ہوگی کہ اگر پاکستان کا یہاں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کون کرزے واپس کرے گا ایکسپورٹس گر رہی ہیں انویسمنٹ گر رہی ہے ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے تو ہمارے پر پیسہ کدھر ہے یہ سب سے مہنگے کرزے واپس کرنے کا کیا ان کو فکر ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں میں اس لیے اپنے پاکستانی کو کہتا ہوں جب تک ایک لیڈر ایک پارٹی کے لیڈر کے پیسے اس کی جائداد ڈیکلیرڈ نہ ہو اور پاکستان میں نہ ہو جس کے سٹیک پاکستان میں نہ ہو جس کا مرنا جینا پاکستان میں نہ ہو ان کو کبھی ووٹ نہ دیں کیونکہ وہ یہ کریں گے کچھ فکر نہیں ہے کرزے چڑھ رہے ہیں واپس ہونے نہیں ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کی دولت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے باہر اساسے ڈیکلیرڈ نہیں ہیں کبھی بھی پیسہ کٹھا نہیں ہوگا جتنی مرضی آپ امنسٹری سکیمز دیتے رہیں جب تک لیڈرشپ اپنی مثال سے اساسے ڈیکلیرڈ نہیں کرے گی ٹیکسز نہیں دے گی لوگوں کے ٹیکسز لوگوں پہ خرچ نہیں کرے گی یہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں اورنج ٹرین ایک سو تقریباً ستر عرب روپے کی ستائیس کلومیٹر کی اورنج ٹرین اور یہاں لوگ بھوکے مبارے ہیں ہسپتالوں میں دوائییں نہیں ہیں چار چار لوگ بستر میں ہیں تیر پڑھے ہوئے ہیں ساف پینے کا پانی نہیں ہیں سکولوں کے دھائی کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہیں اور یہ ان کو اورنج ٹرین ایک سو ستر عرب کی بنانے کو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں پیسے بنیں گے کمیشنز بنیں گی پیسہ بھار جائے گا اور صرف اور صرف اپنی جب تک ان کی بزنسز چلتی رہے ہیں ان کو فکر نہیں کہ پاکستان کی کیا تباہی ہے یہ جو آج آپ نے دیکھا ہے یہ جو آج پریزیمٹیشن دیکھی ہیں میں پھر سے کہتا ہوں یہ گورنمنٹ کی فگرز ہیں ان کی اپنی فگرز کے اوپر سے یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں گورنمنٹ کی ہیں یہ کوئی حصد عمر نے اپنی طرف سے نہیں بنائی اور آپ اگر اشتہاروں میں دیکھیں تو پاکستان ترقی آفتہ ملکی کوئی نہیں ہے آپ اشتہار میں دیکھیں تو ملک ترقی اور ترقی کرتا جا رہا ہے عرب و روپے کے اشتہار دیتے ہیں اشتہاروں کے اوپر دونوں بھائیوں کی شکلیں آئی ہوتی ہیں پختونخواہ کے اندر ان کے کسی وزیر کی شکل نہیں آتی اشتہار کے اوپر کیونکہ سرکاری اشتہار ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے پر اشتہار یہ اپنے ہم کو پروجیکٹ بھی کرتے ہیں ترقی بھی ساری اشتہاروں میں ہیں اور ملکہ حالات دیکھ لیں سب سے کم انویسمنٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے سب سے مہنگے کرزے سب سے زیادہ مہنگائی سب سے زیادہ بے روزگاری تجھ کو کونسا کارناہ مہن کا سب سے زیادہ مہنگائی جو آپ کے مہندے وہ بھی اپنے ٹیکس ڈیکلیئر کرتے ہیں ہمارے میں ارز کر دوں کہ ہماری تو پارٹی کے اندر چیئرمن نے سب سے پہلے اپنے احساسے ڈیکلیئر کیے میرے ویب سائٹ کے ہماری پارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری کورٹ کمیٹری کے احساسے ڈیکلیئر ہے میں دوسری آپ کی بات یہ کہا ہوں سی پیک کا اصل ایشو کیا ہے سارا پاکستان چاہتا ہے کہ اگر یہ سینٹرل گورنمن نے دوزہ تیرہ جولائی کو ایم او یو سائن کیا تھا تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ سب کو آن بورڈ لیتے ان کو بتاتے نہ کہ یہ سی پیک یہ روٹ کون سے جا رہی ہے پرائم منسٹر اٹھائیس میں کو پچھلے سال کہتے کہ جی وہ ویسٹن روٹ جا رہی ہے اب پتہ چلتا ہے ان کو جو چیف منسٹر ہیں صوبے کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا اور وہ ویسٹن روٹ بھی جا رہی ہے جی اسٹن بھی جا رہی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے غلطی گورنمن کی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اس سے خدشات بڑھ گئے ہیں اس سے لگ رہے ہیں کہ چھپا رہے ہیں اصل پیچھے کون ہے ان کے اسد عمر نے پوچھا ہوا کہ بتائیں یہ جو کمپنیز جنہوں نے پار پروجیکٹس سائن کی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسی فیصد اس پر سے پار پروجیکٹس ہیں یہ جو چوالی سرب ڈالر ہے پوچھیں گے جی پیچھے کون ہیں کمپنیز ہیں کون بینیفیشری آنرز ہیں یہ تو کام ہے پارلیمنٹیرینز کا یہ پاکستان کا پیسہ ہے پاکستان کے عوام کرزہ دے گی واپس تو پتہ تو چلے ٹرانسپیرنسی جمہوریت کا تو نام ہی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلیٹی ہے کسی کو نہیں پتا خان صاحب قوم جو سمتی ہے وہ ہی ان کو سمجھ آتی ہے کال اس آگڑار نے پریس کانفرنس کو لگا جیسے پاکستان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے آج حسن عمر صاحب نے جو بتایا تو قوم کنفیوز ہوگی کہ آپ ہمیں تو نہیں بتا ہم جو کہتے ہیں ہم سن لیتے ہیں آپ مناظرین کا ٹیلنس کہتے ہیں اپنے ٹیم کو اس حادہ کے ساتھ آئے یہ ایک پہلے چیز پھر سے یہ جو سٹیسٹکس آپ نے دیکھی ہیں یہ تحریک انصاف کی نہیں گورنمنٹ کی ہیں دو صرف جس نے انہوں نے کہا اشواق احمد صاحب کی ہیں جو کہ سٹیٹ بینک کے پریزنڈ رہ چکے ہیں اور جو نسٹ کے اندر دین ہیں تو وہ ان دو کے علاوہ ساری گورنمنٹ کی سٹیسٹکس ہیں اب ان میں سے آپ خود ہی دیکھ لیں یہ جو انہوں نے بتایا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنی ترقی ہوئی ہے کیا حالات ہے اور ڈیبیٹ کے لیے ہماری ٹیم تیار ہیں جس وقت تیار ہیں ساکھ دار ہم پبلک کے اوپر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں ٹی وی پہ کریں دیکھیں اسیمبلی کا مسئلہ کیا ہے اسیمبلی میں صرف پی ٹی وی کور کرتی ہے پی ٹی وی ایک عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ چلتی ہے لیکن نون لیک کا پروپگینڈا سیل بن گئی ہے پی ٹی وی مجھے نہیں میری تقریب نہیں دکھاتی تو انہوں نے کیا چیز دکھانا ہے وہ تو جو سنسرشپ ہے وہاں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پوری ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو کرزہ چڑھایا یہ اصد عمر نے آپ کے سامنے رکھا ہے چار ہزار سات سو ارب روپے کا کرزہ ڈھائی سال ملی ہے انہوں نے دو ہزار پانچ تک سارے پاکستان کی تاریخ پہ کرزہ دو ہزار پانچ تک پانچ ہزار ارب تھا انہوں نے دھائی سال میں پاکستان کی تاریخ پہ پانچ ہزار ارب کرزہ تھا انہوں نے دھائی سال میں چار ہزار سات سو ارب روپے کرزہ لیا میرا سب سے پہلے سوال ہے یہ پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے ہم میں پوچھنا چاہتے ہیں یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے یہ کدھر عوام کی نا تعلیم یہ اگر یہ میٹروز کے اوپر ہی جا رہا ہے میں صرف ایک میٹرو کے اوپر آپ کو بتا دوں ہم پوری اس کے اوپر کیمپین اٹھانے لگے ہیں یہ میٹرو جو اسلام آباد کی ہے یہ ستر عرب روپے کی بنی ہے یہ ستر عرب روپے کی جو میٹرو بنی ہے پچاس فیصد بسیں کھڑی ہوئی ہیں استعمال ہی نہیں ہو رہی اتنے ہی پیسے میں ایسے اکاسی عرب روپے میں چشمہ رائٹ بیک کنال بنتی ہے پونے تین لاکھ ایکر زمین کاشت میں آتی ہے لاکھوں لوگوں کو اناج بنانے کے لئے کسانوں کا فائدہ ہوتا ہے لاکھوں تقریباً تین لاکھ لوگوں کا فائدہ ہے پختونخواہ کے اندر پچاس فیصد زمین جو ان کی ٹوٹل زمین ہے کاشت میں اس کے اوپر پچاس فیصد زمین ایڈ ہو جاتی ہے جو کاشت کر سکتے ہیں وہ اناج بیچ سکتے ہیں وہ میٹھا پانی مل سکتا ہے وہاں ایڈرو بیس انڈسٹری لگ سکتی ہے وہاں غربت کی انتہائی غربت کام ہو سکتی ہے وہ نہیں بنانی وہ پچیس سال سے نہیں بنا رہے ہیں اور یہ میٹرو کھڑی کر دیا دو سال میں اور یاد رکھیں وہ ایسا علاقہ ہے سعاد وزیرستان ہے وہ سارا علاقہ وہ سارا علاقہ کی تقدیر بدل سکتی ہے خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب 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 نے بڑے کی بڑے کیس میں بتایا کہ پاکستان کی محشت تباہ ہو رہی ہے آپ دو درد ہرہ تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں سکتے ہیں ہم نے کوئی تھیر ہے لیکن آپ کو ایسی تجابیز بتا دیجئے کہ اگلے جو چند سال لے گئے حکومت کے وہ ان تجابیز نیبل کرتے ہوئے ملکی محشت کو مزید کرنے سے بتا لے اچھا دو چیزیں ایک تو ہم یہ جو آپ ابھی سب کچھ کیا ہے یہ جو آپ دکھایا ہے حسد عمر نے یہ ہم آپ کو پوری یہ ہم پورا پیپر آپ کو دے رہے تاکہ آپ سب کے پاس یہ چیزیں آپ خود ویریفائی کریں یہ جو بھی انہوں نے سٹیٹسٹکس دکھائی ہیں آپ خود ویریفائی کر سکتے ہیں ہم یہ ساری آپ کو پریزنٹیشن دیں گے لیکن جی ہم نے ایک پورا شیڈو بجٹ پریزنٹ کیا تھا پچھلی باری ہم نے شیڈو بجٹ میں پوری تجویزیں دی تھی ایف بی آر کی ریفارم کے بغیر آپ جب تک ایف بی آر کو ریفارم نہیں کریں گے ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آئیں گے سارا بوجھ وام پہ گرے گا انڈیریکٹ ٹیکسز کا غریب غریب ہوتا جائے گا چھوٹا سا طب کا امیر ہوتا جائے گا یہ جو ایمنیسٹی سکیم دائی ہیں آٹھویں ایمنیسٹی سکیم دینے لگے ہیں آٹھویں کون سی ایمنیسٹی سکیم کامیاب ہوئی آج تک یہ تو آپ نے امانداری کو پر ٹیکس آئی ہے ایمنیسٹی سکیم ہے کہ اماندار جو بچارے ترخواہ دار لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے جائیں جو ٹیکس ٹوری کرے ہیں ان کو آپ موقع دے دے کہ آپ اپنا بلیک کا پیسہ وائٹ کر لیں اس لئے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی آپ کی ایک حکومت ہے اس کے بارے میں یہ قبلیں شکریہ ہیں کہ آپ لوگ ٹیکسس کا ٹارگیٹ تھا وہ عجیب نہیں کر سکے ایک بار دوسرا یہ تائیے گا کہ آپ نے یہ انوز کیا تھا کہ پی ایم سب جائیں گے یا پریزیڈٹ وہاں پہ بی ایفی ایک پروٹوکول نہیں ہوگا جو کہ کل بلکل اپنا بلکل ثابت ہوا پرائم سٹھ گئے کیسے پروٹوکول سٹھ کے باندھیں تیسا چھوٹا سوال کبھی آپ نے صدر سے سیکریٹی کے ٹرائبل کیا ہے جوٹے کے اوپر آپ کو اندازہ ہے لوگ کس طرح ظلیل ہوتے تھے آپ میٹرو کے اوپر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں دیکھیں جی میٹرو تو اگر آپ کے سکول چل رہے ہوں صحیح ڈائی کورٹ بچہ سکولوں میں باہر نہ ہو آپ کے ہسپتال ٹھیک ہو لوگوں کو صاف پینے کا پانی ملے یعنی آپ آپ لوگوں کی اگر جو ہیومن ڈیویلپنٹ ہے ان کے پر پیسہ خرچ کر دیں میٹرو بنائیں آپ اوپر سے ٹرین بنائیں بولٹ ٹرین بنائیں سب کچھ بنائیں لیکن اپنے ہسپتالوں کا حال دیکھیں انسانوں کے اوپر لوگ پیسہ خرچ کر کے ایک ملک کو اٹھاتے ہیں سارے ایشن ٹائگرز دیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سارے ایشن ٹائگر ایشن ٹائگر بنے ہیں اپنے عوام کے پر پیسہ خرچ کر کے پہلے تعلیم پر ان کی صحت کے اوپر ان لوگوں کو ساپ پینے کا پانی پرائمری ایڈوکیشن پرائمری ہیلتھ کر تم قومیں اٹھتی ہیں جرمنی جپان کے کون سی کوئی ایک میٹرو کھڑی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں سارا کچھ تباہ ہو چکا تھا ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی وہ دہ سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ انسانوں کے پر انویسپنٹ تھی ہمارا صرف اختلاف یہ ہے کہ دو چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم اٹھتی ہیں ہم پختون ہاں میں پورا زور لگا رہے ہیں نمبر وان آپ غریب کے اوپر عوام پر پیسہ خرچ کریں ان کے تعلیم دیں غربت کم کریں نمبر دو ادارے مضبوط کریں جب آپ ادارے ٹھیک کرتے ہیں گووننس سسٹم ٹھیک ہوتا ہے سرمایہ کاری ہوتی ہے لوگ فیٹرین لگاتے ہیں روزگار ملتا ہے قوم میں خوشحالی آ جاتی ہے مجھے ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں مجھے ایک ادارہ بتائیں پولیس کا ادارہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا عوام سے پوچھیں تباہ ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا پختون ہوا کے اندر ساٹھ فیصد جرم نیچے آئے ہیں ستاسی فیصد دہشتگردی نیچے آئے ہیں ایک سال میں پنجاب کے اندر ستاسی فیصد جرم بڑھے ہیں ایک سال کے اندر کیونکہ پولیس کا حال ہی نہیں جب آپ کی پولیس ہی ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے حفاظت نہیں ہے سرمایہ کاری کیسے ہوگی جو آپ نے دیکھ لیا وہاں سرمایہ کاری تو نیچے جا رہی ہے پرائیم منسٹر کے دیکھیں جی پرائیم منسٹر کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان قوم میں شعور آ چکا ہے یہ دھرنے نے جو جمہوریت کو اس قوم میں آگے بڑھایا ہے یہ وقت بتائے گا کہ لوگوں کے اندر کتنا شعور آ چکا ہے لوگ اب یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ایک پرائیم منسٹر بن کے بادشاہ سلامت اور مغلے آزم بن جائے لوگ انہی چیز برداشت کریں گے ہم نے پختون کو ہمیں فیصلہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اپنی عوام کو ہم ان کو جس طرح مغرب میں عوام کو حیثیت ہے ڈگریٹی ہے رسپیکٹ ہے ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں ہم ان کے راستے نہیں بند کرنے لگے نہ پرویس ہٹک کے لیے کچھ رکتا ہے ٹرافک نہ میرے لیے جس طرح سن میں اور یہ پنجاب میں روک دیتے ہیں بادشاہ کے بچے بھی جا رہے ہیں تو ٹرافک روک دیتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا اب پرائیم منسٹر صاحب آئے ہیں اب ہم یہ نہیں وہ کہیں کہ دیکھیں جی اگر کچھ ہو جائے پرائیم منسٹر کو اور ان کو ڈر بڑا ہے ہونے کا کچھ تو یہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کہے کہ جناب انہوں نے سازش کر دی ہے پختونخہ گامنڈ نے اس لیے اس کیلئے کر رہے ہیں لیکن جی پرویس آپ آپ ذرا اس کا جواب دے دیں کیونکہ میں ذمہ دار نہیں تھا اس سے پہلے پریزنٹ صاحب آئے گی اور اس دن انہوں نے جب ٹرافک بند کی میں آرڈر کیا اور ٹرافک کھول گئی اگر یہ اس وقت یہ ٹرافک بند کرنا یہ غیر آئینی ہے اگر آپ گرین بھوک نکالیں جس میں وی بی آئی پی اور پریزنٹ کا اس میں لکھا ہے کہ کوئی روڈ بلاک نہیں ہوگا صرف ٹرافک کنٹینیوز چلے گی اگر وہاں پر بتی اشارہ ہے اگر اس کو بننی کے ساتھ تو سوچ آف کر دو ایکزیکٹ یہ لائنز لکھی ہوئے کہ کسی کے لیے پاکستان میں وی بی آئی پی جو برزی ہو اس کے لیے روٹ نہیں لگ سکتا یہ غیر آئینی کام کریں تو اگر یہ کانونوں نے بن کیا میں پولیس سے انکوائر کروں گا یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ پولیس سے انکوائر کریں گے اور اور یہ کتاب کے مطابق رول کے مطابق آگے سے ہم ٹرافک نہیں بند ہونے دیں گے آپ صرف آپ یہ ہے کہ حکومت بلکل بے رسول گیا ہے مجھے تباہ ہو رہی ہے اور کیا آپ صرف عمام کے لیے یہیں آپ کی تحریک ہے یہیں دے موجود رہے گی پسٹان وقت اور بیانات پر یہاں دوبارہ ختم بہائیں گے اس لیے دیماری ہے کہ آپ نے ساتھ دوزار پنڈرہ جو رہے وہ حسین کا ساتھ کر دیا تھا صرف دوزار سولہ آگے کوئی نہیں پیشن کوئی ہے دوزار چودہ سال میں میں نے ہاں دوزار پندرہ الیکشن کا سال اس لیے دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس ہمیں پورا اعتماد تھا کہ جنیشن کمیشن جس نے یہ کہا تھا کہ پینتیس فیصد فارم فیفٹین مسیں گے یعنی کہ دھائی کروڑ ووٹ اپ بیلٹ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں بھی اس الیکشن کو جائز قرار دیا جائے اور وہ ری الیکشن نہ ہو وہ اور بات ہے کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ ہم اب جرب کو جرب ہم کہتے جی زیادہ تار جو جو الیکشن تھا زیادہ تار قانونی تھا یعنی اجازت دے دی کہ غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے کوئی تیس چالیس فیصد الیکشن تو ایسی تو میں نے کبھی سنی نہیں تو چلے وہ انہوں نے کر دی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلا الیکشن کا سال کب ہوگا لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی الیکشن جہانگیر ترین جیتے ہیں اور جو علیم خان کا الیکشن اب پھسا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے پاس اکیس ہزار ووٹ پتہ ہے سات والے حلکوں سے اندر ڈالی گئی ہے نادرہ کے ذریعے الیکشن کمیشن کے پاس کیس ہے میں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر بھی لکھا ہے یہ ہم ثابت کریں گے کہ دو ہزار جتے ہم نے چار حلکے مانگئے تھے تین کھل گئے ہیں ابھی تک تو سو فیصد ریکورڈ آ کے تینوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے اور ایک میں جہانگیر ترین جنرل الیکشن میں جنرل الیکشن میں یہ ہارتے ہیں ناؤزار سے اور بائی الیکشن میں ان کی حکومت ہوتی ہے چالیس ازار سے جیت جاتے ہیں یہ کیا بتاتے آپ یہ کس طرح کا الیکشن ہوا تھا تینکیو جی آجہ دیکھیں اب آپ ان کو وہ غلط وعدہ کرنے کامی کہہ سکتے ہیں وہ تو پہلے انہوں نے بتا دیا تھا بھائی محبتیاں غریل دینا اچھا جی اس پہ اوپر بڑا کرنا وہ انہوں نے کہا دیا بجلی کے خاتمہ کر دینا وہ ان کا یہ پرانا فارمولا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے یا تو عمدنیہ بہت بڑھائی جائے لیکن منت بہت زیادہ ہے تو اس کی آسان طریقہ یہ غریب ختم کر دو بجلی کی قیمتوں میں ایک کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کر دیا آپ مختلف قسم کے کسٹمرز ہیں پچیس فیصد سے لے کے ستر فیصد تک بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا گیا اور پھر جس طرح سے میں پہلے آپ کو انڈریکٹ ایک سیشن دکھا رہا تھا وہ گری رنگ کا جو اوپر ڈبائے ذرا وہ دیکھیں کیا کیا انہوں نے کہ جس وقت پہلے قیمتیں گرنی لگیں تیل کی تو یہ تو قیمتیں بجلی کی کم نہیں کر رہے تھے اور وہ پیسہ اس سے بنائی جا رہے تھے پھر مسئیبت یہ ہوگی کہ ڈی چوب پہ ایک شخص عمران خان کے نام سے کنٹینر پچھا گئے وہاں سے جس وقت انہوں نے بولنا شروع کیا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ چار مہینے سے جو قیمتیں کم نہیں ہوئی تھی اگلے دن صبح وزیراعظم نے اعلان کر دی ہم کم کرے لیکن طریقہ کار کیا نکالا انہوں نے کہا کہ یہ جو گردشی کرزے لیے تھے نا اس کے اوپر جو سود ادا کرنے یہ بھی آپ کے بجلی سے بل کے آئے گا جو نیلم جیلم کے اندر ڈیلے ہوئی ہے اور ہم نہیں کر سکے اس کو وقت پتے یار وہ بھی آپ سے لیا جائے گا اسی طریقے سے دو اور ٹیکس چار نئے ٹیکس انہوں نے بجلی کے بلوں میں آپ کے لگا دیئے دو روپے فی یونٹ اس وقت ہر پاکستانی سے لیے جا رہے ہیں آپ سب سے لیے جا رہے ہیں ان سارے پروجیکٹس کے اور اپنی خرابکار کردگی کے نام پر نیکس آئی جی سبسٹیڈی کا بڑا شور ہوتا ہے جی حکومت برداشت نہیں کر سکتی جی یہ سبسٹیڈی تو ہمیں کم کرنی پڑے گی سبسٹیڈی کیسے پہلے کیا حالات تھے وہ چھوڑ دیں وہ اس وقت سنتیس فیصد جو ہے وہ ٹیکس ہوتا تھا باقی ترے سے فیصد سبسٹیڈی ہوتی تھی پچھلے سارے جس کو یہ سبسٹیڈی کہتے ہیں دو سو پینسٹڈ عرب روپے جو سبسٹیڈی تھی اس میں سے چوراسی فیصد جو ہے وہ ٹیکس تھا حکومت کا یعنی ایک جیب سے دوسری جیب تو ٹوٹل بیچھے کیا پڑا ہے چالیس عرب روپے تو آپ کو جو دو سو پینسٹڈ عرب روپے کا تانہ بار بار ملتے ہیں سبسٹیڈی کا وہ ایک چلی چالیس عرب روپے حکومت کی جیب سے اور باقی دو سو پچیس عرب روپے آپ کی جیب سے نکالے جاتے اچھا یہ سب کچھ کر کے اگر اس کے بعد نوڈ شیڈنگ میں کمی ہو جاتی بجلی کی پروڈکشن میں اضافہ ہو جاتا تو شاید وہاں برداشت کر لیتے یہ نیپرا کی رپورٹ ہے جناب یہ میں تھرک دراؤں گا یہ پی ٹی اے کی رپورٹ نہیں ہے اس کے اگلے سال بڑھ کے چار ہزار سات سو تالیس میگا وٹ ہو گئی اور نیپرا کا اندازہ یہ ہے کہ اگلے سال چار ہزار نو سو بیس میگا وٹ کی کمی ہو گی یعنی اگلی گرمیوں کے لیے تیار ہو جائیں اگلی گرمیوں میں پھیر عماملے سڑکوں پہ ہونا ہے اس دفعہ میرے خیال میں اور زیادہ نرازگی سے ہونا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں اضافہ ہو رہا ہے ہاں یہ ضرور کیا پرویس کٹک صاحب یہاں بیٹھے ہیں پرویس کٹک صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دیتے تھے نا اس میں جن علاقوں سے یہ جیتے ہیں اور نون کی سب سے دوباری اکثریت آئی ہے وہاں جو بجلی کا شیر ہے وہ انہوں نے بڑھا دیا اور باقی تمام جبوں سے شمول خیبر پختونخواہ انہوں نے بجلی کا شیر کم کر دیا لیکن اوور آر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پورے ملک میں بڑھ گئی ہے آگیا ہے جو جو چوری پکڑنی تھی کوئی فرق نہیں وہی ستارہ انشاریہ پانچ فیصد جو چھوڑ کے گئے تھے زداری ساتھ وہی پہ کھڑی ہوئی ہے نیکس گیس میں کیا ہوا جی گیس میں اگین مختلف کنزومرز ہیں سب سے زیادہ جو اضافہ ہے سرسر فیصد اضافہ کیا گیا تو قیمتیں بڑھانے میں کیمپین ہے یہ سب کرنے کے بعد ساتھ ایک ال ان جی کا پروجیک جس کا ہر سٹیپ جو ہے ہر سٹیپ وہ غیر شفاف فیصلوں سے جڑا گا ہے جس پہ بے تہاشا سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں اوگرا جو ریگولیٹر ہے وہ یہ کہہ چکا ہے رائٹنگ میں کہہ چکا ہے کہ جو ابتدا کے اندر ایمپورٹ کی گئی وہ غیر قانونی ہے جس کے غلط فیصلے ملمانے کے لیے انہیں سوئی نوردن کے ایم ڈی کے اوپر دباؤ ڈالا اس کو ڈرا دھمکا کے ریزائن کروایا اس کی جگہ جس کو ایکٹنگ ایم ڈی لگایا وہ بھی اس نے کرنے سے انکار کر دیا پی ایس او کو پورا بورڈ فائر کر دیا ایڈ ہاک ایم ڈی سے چلاتے رہے اس کے باوجود یہ سب کرنے کے باوجود ال ان جی جتنی بھی تھوڑی بہت آئی ہے آج جس نی گیس ملک کے اندر پیداوار ہو رہی ہے وہ اس سے کم ہے جو جس دن میاں صاحب حکومت میں آئے تھے ال ان جی شمول کر کے فیتے کٹوا کے تصویریں کھچوا کے پریس کانسنس کر کے صرف ایک صوبہ ہے جہاں گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور تیرے کی پیداوار میں اور وہ ہے خیبر پختون کا آگے ہیں جی یہ ذرا میں خاص طور پر ایک تو گردشی کردے جیسے میں پہلے بول چکا ہوں کہ تین سو تیرہ رب چار سو اسی رب ربے کی پیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے آڈٹ نہیں کروایا اس کے اوپر افجیکشنز آئی نہیں ہے وہ تو کانی آپ کو پتا ہے تین سو تیرہ رب روپے کے دوبارہ انگردشی کردے کھڑے ہو چکے ہیں لیکن میں یہ سٹیٹ بینک کی انگریزی میں ہے لیکن میں اس کو پڑھنا ضرور چاہوں گا یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے یہ طریقہ انصاف نہیں کہہ رہی ہے یہ بجلی کی قیمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں will address the circular debt issue by transferring the entire cost of poor governance یعنی خراب حکومتی کارکردگی کی تمام قیمت and inefficiency یہ پولائٹ لوگ ہیں چوری اس کا آسان transition ہے in the power sector بجلی کے نظام کے اندر to the end user یعنی آپ میں اور انیس کروڑ عمان یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی رائٹنگ کے اندر ریپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ اصلاحات کی ہیں سارا اپنی خراب governance اور چوری کی قیمت جو ہے وہ آپ پر ڈال دی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ٹیکسز لگا رہے ہیں پھر ہمیں بڑا سننے کو ملتا ہے جی تجربہ کا ٹیم ہے کام بڑی زبردست کرتے ہیں ذرا ان کی performance دیکھیں نیلم جیلم 130 ارب روپے کا original produce اس کے پی سی ون اپروو ہوا 2012 میں اس کی قیمت 144 ارب پہ پہ پہنچ گئی اور latest estimate کے مطابق 444 ارب روپے یعنی 341 فیصد کا اضافہ 341 فیصد کا اضافہ آپ کو شاید یاد نہ ہو انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اس کو دوہزار پارہم پندرہ میں inaugurate کیا جائے گا پھر انہوں نے دوہزار سولہ کا اب دوہزار سترہ کی سو ڈیلیز بھی ہو رہے ہیں نندی پور پروجیکٹ جی ہم نے وہ 83 ارب بھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں مہم تھے 65 ارب روپے کی تو ان کی ریویو پوٹیشن نندی پور پاہر کمپنی کی رکھی ہوئی ہے بھنپرا کے پاس کہ خدا کا واسطہ ہمارے 55 ارب روپے خرچ ہو گئے ہیں دو روپے فی یونٹ اس وقت ان کو لاؤس ہوتا ہے چلنے میں آپ 55 اپروف کریں یعنی 295 فیصد کا انکریز ابھی وہ عوصتاً پہلے تو بند پڑھا رہا فیتہ کٹوا دیا وزیراعظم سے اس کے بعد ایک سال بند پڑھا رہا تین دن چلنے کے بعد ابھی بھی وہ عوصتاً صرف 42 فیصد پڑھا ہے اخباروں کے اندر رپورٹ شپیہ سب سے مہنگی بجلی نمدی پور سے آ رہی ہے اور 295 فیصد کاؤسٹ انکریز بھاشا 295 فیصد اور جتنے بھی دیکھ لیں پروجیکٹ تو یہ خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نہ ان کے پاس تجربہ کار ٹیم ہے ایک دو میں نے ٹی وی پہ بودیا تھا ایسن اکبال کے پروگرام میں کہ اگر یہ تجربہ ہے تو اللہ تعالی اس تجربے سے میں نحفوظ ہی رکھے لیکن جو فیصلے انہوں نے کیے بھی ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ صرف اور صرف امیر کو زیادہ امیر کرنا اور غریب کی زندگی مشکل کرنا متوسط طبقے کی زندگی مشکل کرنا میں آخری شیئر پہ ختم کروں گا جی یہ میں نے بجٹ سپیچ میں بھی پڑھا تھا پرانا شیئر ہے تو اس میں وی سی آر کا ذکر ہے میاں آکھیا امیرانو بھائی تو گاڑی رکھ بنگلہ رکھ وی سی آر رکھ میاں آکھیا امیرانو بھائی تو گاڑی رکھ بنگلہ رکھ وی سی آر رکھ میں صرف ایک یا دو سلائیڈ آپ کو نظر آئیں گی جو بین الاقوامی کرزیں ہیں اس کے بارے میں ان کی پروجیکشن وہ ڈاکٹر اشفاق جو کہ نس کے اندر ڈین بزنس سکول کے تھے ہیں بلکہ ان کی میں نے استعمال کی ہے باقی تمام سلائیڈیں جو یہ حکومت کے اعداد ہیں نیکس زداری صاحب جی ہمارے خیال میں انہوں نے ایسی کرکردگی دکھائی اور معیشت کو اس طریقے سے چلایا جو پاکستان کی آپ سمجھ سکتے ہیں بدترین حکومت اس بدترین حکومت میں پانچ سال کے اندر پاکستان میں جو افیشل اس سے زیادہ ہوتی ہے بیروزگاری لیکن افیشل جو ذرائع ہیں اس کے مطابق دس لاکھ مزید لوگ بیروزگار ہوئے یعنی سالانہ دو لاکھ کا اضافہ ہوا بیروزگاری میں ملک کے اندر میان صاحب کے پہلے دو سال میں پندرہ لاکھ لوگوں سے زیادہ بیروزگار ہوئے یعنی جو کام زرداری صاحب پانچ سال میں نہیں کرسکے جو تباہی نہیں مچا سکے وہ دو سال میں ہوگئی یعنی دو لاکھ لوگ سالانہ بیروزگار ہو رہے تھے اور وہاں سے بڑھ کے ساڑھے تین منا اضافہ کے بعد ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ سالانہ بیروزگار ہو رہے ہیں جب سے میان صاحب آئے ہیں اگلاج یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بین الاقمامی حلقوں کے اندر بڑی تعریف ہو رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے علاوہ کون تعریف کرتا ہے وہ میں بھی ملنا چاہوں گا اس سے یہ ورلڈ بینک کی کاؤسٹ او ڈوئنگ بزنس ریپورٹرز میں تمام دنیا کے جو تقریبا تمام ممالک ہیں ان کی معیشت کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف پہلو کے اوپر رینکنگ کی جاتی ہے نمبر ایک جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے نمبر گرتا رہتا ہے وہ مزید خرابی ہوتی ہے پاکستان صاحب جی دوہ دار آٹھ کے اندر کاؤسٹ او ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار کرنے کے لیے بزنس کو جو ہے خرچہ کتنا آ رہا ہے وہ دنیا میں کوئی اٹھتر نمبر کے قریب تھا زداری صاحب آئے تو اس کو ایک سو سے اوپر لے گئے میہ صاحب کی حکومت میں وہ ایک سو تیس پر پہنچا ہے خراب ترین سطح ورلڈ بینک کے مطابق ایکسس ٹو کریڈٹ یعنی جو سرمایہ کاری کرنے کے لیے لوگوں کو کرزیں کی ضرورت ہے اس کے اندر مزید خرابی زداری صاحب کی بھی ورک سے دوہ دار آٹھ تو چھوڑ دیں زداری صاحب کے ورک سے بھی مزید خرابی اور ٹیکس کا نظام جو بہتر کرنا تھا لوگ ٹیکس کتنا ادا کر رہے ہیں یعنی ٹیکس مچوری کتنی ہو رہی ہے اس میں بھی زداری صاحب کی حکومت سے زیادہ خرابی ہر میجر پہ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت کے جو بھی بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر یہ حکومت کے دوران جو پرفارمنس رہی ہے وہ زداری صاحب سے بھی زیادہ خراب رہی ہے یہ رپورٹ ہے ورلڈ اکنومک فورم کی جی گلوبل کمپیٹیبنس انڈیکس اس کے اندر ایک تو اوورال انڈیکس جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں دوبارہ تنزلی آپ کو نظر آئے گی پاکستان کی یلو بار جو ہے وہ زداری صاحب کا آخری سال اور میاں صاحب کے یہ لیٹر سال جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خراب پرفارمنس ہے لیکن دو چیزیں جو میں خاص طور پر آپ کے جس پہ بہت انہوں نے شور مچا ہے ایک وہ کہتے ہیں جی کرپشن ہم نے بڑی کم کر دی ہے ورلڈ اکنومک فورم پی ٹی آئی نہیں چلاتی ورلڈ اکنومک فورم ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے مطابق کرپشن میں اضافہ ہوا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئی تھی یہ آپ کے سامنے ہیں اور دوسرا میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تو ان کو شاباز دینی چاہیے نہ کبھی اتنے اشتہار نکلے نہ کبھی اتنی پریس کانفرنسی ہوئی نہ کبھی اتنے بینولو قومی دورے ہوئے بجلی کا بہران ختم کرنے کے لیے وہ الیکٹریسٹری سپلائی کہتے ہیں یہ پہلے سے بھی خراب ہوگی جو زداری صاحب چھوڑ گئے گئے مبالغہ آرائی نہیں کر رہا کسان پس گیا جی آپ آگے ہیں جی جو پھر میں وہی بار بار میں آپ کو دوراتا رہوں گا میں زداری صاحب کے وقت سے موازنہ کرتا رہوں گا زداری صاحب کے آخری دو سال جو تھے جی اس میں تین اشاریہ چھ فیصد اور کوئی دو اشاریہ سات فیصد اگری کلچر میں زراد کی جو گروت ہوئی جو جی ڈی پی کی گروت ہوئی آپ ادھر سے دیکھیں وہ ادھر ہی جہاں زداری صاحب بلکل لو لیول پہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں کی وہیں زراعت اوورال کھڑی رہی ہے نیکس ٹوائٹ پھلے اور کٹن جو ہماری بریڈ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے کیونکہ سب سے زدہ ہماری جو برامدات ہیں وہ یہاں سے آتی ہیں پچھلے سترہ سال کی سب سے خراف فصل کپاس کی یہ جو ابھی فصل اتریجے یہ ٹارگٹ سے بھی تیس فیصد کم ہے یہ پچھلے سال سے بھی تیس فیصد کم ہے اور جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سترہ سال میں اتنی کم پیداوار نہیں ہوئی تو پاکستان کی معیشت پہ تو اثر پڑا ہی پڑا لیکن آپ سوچیں کہ کسان جو ہے جو کپاس ہوگاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا نیکس پیج پہ جائیں قیمت یہ تو پروڈکشن سٹیگنیٹ کر گئی تو بڑھ نہیں رہی ہے قیمت پہ کیا ہوا قیمت پہ اس پہ گنہ نہیں دکھایا تو پہلے میں اس کی بات کرلوں بھی اسے دو سال کے اندر صرف آٹھ روپے گنے کی سپورٹ پرائس کے اندر سے اضافہ ہوا ہے اور یہ نہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں لیکن میں آپ کو سچی بات بتاروں آپ بھی اپنی اطلاع سے چیک کرا لیں سوائے جہانگیر ترین کے مل کے ہمیں نہیں ملا کوئی بندہ جس کی مل سے پورے پیمنٹ ہو رہی ہے اور وقت پہ پیمنٹ ہو رہی ہے چار چار مہینے ڈیلے ہو رہے ہیں کچھ کیسز کے اندر کسان کو چھے مینے گننے کی قیمت نہیں مل رہی ہے اور جتنی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی انپورٹ کاؤس کے اندر اس کے مطابق دیکھیں آٹھ روپے صرف اضافہ چول منجیدو جی کو چوبیس پچیس سو سے گر کے بارہ سو پہ آدھی رہ گئی بلکل پخچے اڑ کے رہ گئے اور اسی طریقے سے آپ کٹن کی پرائس دیکھیں جو نوے سینٹ کے قریب ہوتی تھی وہ گر کے پچاس سینٹ رہ گی عالمی منڈی کے اندر تقریباً نصف رہ گئی تو کسان کو جو پیسہ مل رہا ہے اس کے وہ بھی گر گیا جو اس کی پیداوار ہے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اور کٹن کے اندر کپاس کے اندر کمی ہو رہی ہے تو وہ تو دونوں انپورٹ کاؤس جا ہے اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے تینوں طرف سے کسان پیس آ گیا آگے ہیں ٹیکس اس میں میں ایک کلپ دکھانا چاہتا تھا میاں صاحب نے ابھی کہا جس دن ٹریڈرز کے ساتھ ہوا نا جی مائدہ تو اس دن میاں صاحب نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں جتنی وہ معصوم شکل بنا کے نیکنیتی سے بولتے ہیں اور اکلیس دکھاتے ہیں میں تو چاہتا ہوں ٹیکس کے ریٹ اتنے کم ہو جائیں کہ سب لوگ خوشی خوشی ٹیکس دینا شروع کریں تو میاں صاحب کے مطابق ٹیکس ریٹ کم کرنا کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیکس پیجر اچھا جی یہ ہیں بلا واسطہ ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہے جو اس کا سب سے زیادہ جو برڈن ہے وہ پڑتا ہے غریب کے اوپر اور متوسط طبقے کے اوپر اور آپ دیکھیں کہ یہ اپنی معیشت کے حجم کے مطابق ہم نے دکھایا ہے کہ معیشت کے سائز کا کتنا حصہ جو ہے وہ بلا واسطہ ٹیکسز ہیں اور خاص طور پر دیکھنے والی بات یہ کہ وہ گری رنگ کا جو اوپر آپ کو حصہ نظر آ رہے ہیں یہ وہ نئے نئے حربیں ہیں جس کے تحت ان کو اسیمبلی میں بھی نہ آنا پڑے بلکل آئین کی دھجیاں اڑا کے ہیں یہ سارے وہ ٹیکسز ہیں جو اسیمبلی میں آئے بغیر انہوں نے نئے نئے ایڈ کی ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے اضافہ ہوا میں آگے اور بتاتا ہوں دوسرا جی ڈیزل کی قیمت جناب اس وقت جو ڈیزل کی قیمت ہے اسی روپے انہاسی پیسے فی لیٹر ہے اگر یہی ٹیکس وہ ہوتا ڈیزل کے اوپر جو وہی مشہور زمانہ زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے جس پہ میں دوبارہ دوراتا ہوں کہ ہمارے خیال میں بدترین حکومت تھی تو اس وقت باسٹھ روپے پچاس پیسے قیمت ہوتی یعنی اس وقت جو ڈیزل کی قیمت ہے اس سے تقریباً اٹھارہ روپے لیٹر سختی ہوتی اٹھارہ روپے کے نئے ٹیکس لگائیں اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی ٹیکسز میں کمی تھی اس وقت اگر میں ٹیکس نکال لوں تو ڈیزل کی قیمت چوالیس روپے ہو یعنی چھتیس روپے اس وقت چھتیس روپے سے زیادہ ٹیکس وصول کیے جارہا ہے فی لیٹر اور ڈیزل کیا چیز ہے جی ڈیزل کسان ٹیوب ویل میں استعمال کرتا ہے غریب کی بس میں استعمال ہوتا ہے چھوٹا دکان دا رہا ہے جو لوڈ شیڈنگ سے مارا رہا ہے وہ جنریٹر جو استعمال کرتا ہے یہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے تو عوام کے جو کمزور ترین طبقے ہیں ٹرانسپورٹ وہ غریب کی بس ہے تو ان کے اوپر برائے راست اثر اس کا پڑا ہے اور اس میں دیکھیں یہ میاں صاحب کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کا آئیڈیا کیا ہے کہ ٹیکس کم کرنا کیا چیز ہوتے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو طاقتور ہے اس طاقتور سے جو ٹیکس رسول کیا جا رہا ہے میں پھر تو رہا ہوں گا جو زرداری صاحب آخر سال میں چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی کام ہے اور اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں تو وہ تقریباً ایک اشاریہ سات فیصد سے زیادہ ہوتا تھا جو ہجم اس کا معیشت کے لحاظ سے وہ ایک اشاریہ تین فیصد آگیا یہ میں بار بار بولتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے اوپر جو ہے وہ طاقتور ہے اس کے نیچے قانون ہے اور اس کے نیچے عوام ہے تو قانون جو ہے عوام کے سے زیادہ طاقتور ہے اور طاقتور جو ہے وہ قانون سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں اور ملک کے اندر جو اس کا اشار ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایپ کے سامنے ہم جھولی پھیلا کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کے ساتھ یہ ملک آگ کو آگ کی آنکھوں کے سامنے یہ حکومت کرس کے دلدل کے اندر ڈبو رہی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہ حکومت اس ملک کی معیشت کو کرس کے دلدل میں ڈبول رہی ہے اور ہم صرف سیاسی بات نہیں کر رہے آپ کو ہم نمبر دکھائیں گے آگے چلیں یہ دیکھیں جناب یار وہ کدھر گیا اس پیسار وہ کلپ تھا کیا کر رہا ہوں نہیں ہے تو چھوڑ دو میری دیر لگے گی الیکشن سے پہلے کیا کہا تھا میاں صاحب نے وہ ذرا مارک کو دکھا رہے ہیں میرے داد بن کر پڑے اے تاریل آمونی 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 آپ کو پتہ ہے پہلے لہوتیس وقت کہاں ہیں اور اس کی کیا حالت ہے وہ زخمی گراوا وزیراعظم ہاؤس کے سامنے پڑاوا ہے کونے میں اور وہ میاں صاحب سے پوچھ رہے ہیں میاں صاحب ایک ہی کر دیتا ہے چار ہزار سات سو ارب روپے کے کرزے صرف پہلے ستائیس مہینے کے اندر چار ہزار سات سو ارب روپے کے کرزے یعنی سنتالیس ہزار کروڑ روپے کے کرزے اضافہ ہوا ہے پہلے صرف ستائیس مہینے کے اندر اور اس کی گراپ کیا پریجیکٹری دیکھیں تو آگے کیا ہونے والا ابھی اس کے اندر جو گردشی کرزے ہیں تین سو ارب روپے کے وہ چھپائے میں ابھی انہوں نے اس کے اندر نہیں دکھائیں تو اگر میں اس کو شامل کر دوں کیونکہ تین سو تیرہ ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے تو پانچ ہزار ارب روپے یعنی پچاس ہزار کروڑ روپے کا اضافہ ہو گیا آگے ہیں اور ہر مبارک کو آپ کو جی ہر پاکستانی اس وقت جس میں آپ بھی شامل ہیں جن کو انٹریو کرنا ہے آپ بھی شامل ہیں ٹکا خان تم بھی شامل ہو آپ بھی شامل ہے ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کے کرزدار ہیں آپ اور یہ زنداری صاحب پچاسی ہزار پر چھوڑ گئے تھے ایک لاکھ بارہ ہزار پر آگئے آپ خود اندازہ لکھا لیں کہ جب تک جائیں گے تو آپ پہ کتنا کرزہ ہوگا نیکس دی صرف یہ ہوش روبہ کرزے نہیں لیا جا رہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کرس کے دلدل کے اندر اس ملک کی معیشہ دبوئی جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگی کر دی دو ہزار چھے میں پاکستان گیا جی یورو بانڈ مارکٹ کے اندر ہم نے پہلے کرزے لیے دس سال کے یو ایس ٹریجری جو ہے بینچمارک بنتا ہے کیونکہ سب سے بڑی دنیا کی معیشت ہے جو جتنے پیسے پہ جتنے ریٹ پہ امریکہ کردہ لیتا ہے اس کے فرق سے ناپا جاتا ہے باقی معیشت تین اشاریہ چھے فیصد چار فیصد پہ لیا اور اہم بات یہ بڑی غور سے ذرا سننا اگلے سال جب وہ گئے جب دوسری دوہ گئے مارکٹ میں تو انہوں نے صرف دو اشاریہ پہ پریمیم پے کیا اب دیکھیں یہاں پہ نوازشری حکومت کیا کرتی ہے پہلے سال جاتے ہیں اور پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کے ڈیفرنس سے کہاں دو فیصد کہاں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کا پریمیم ادا کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات اگلے سال جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے معیشت کو سمع لیا معیشت جو ہے بڑی مشکل حالت میں تھی دنیا کا انویسٹر کیا کہہ رہے ہیں جب اگلے سال گئے انہوں نے کہا میاں صاحب آپ نے تو معیشت کو اور بھی خراب کر دیا ہے جو پچھلے سال ملا تھا اس پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جب انہوں نے دیا تھا پریمیم تو اس کے اوپر جو سعود میں زیادہ انہوں نے اداعی کی کی تھی اس کے اوپر ان کو ایک ارب ڈالر سے زیادہ ملا تھا اس دفعہ صرف پانچ سو ملین ڈالر ملے ادھی رقم ملی اور وہ بھی چھے اشاریہ ایک فیصد کے فرق سے وہ عالمی منڈیا کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہ صرف بہتری کی طرف نہیں جا رہے آپ خرابی کی طرف جا رہے ہیں آگے آئے جی انہوں نے کہا جی جب ریکارڈ رکھ نہیں ہے تو صرف پاکستان میں ریکارڈ کیوں رکھا جائے امران خان سے انسپائر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا صرف پاکستان کا بیس آل رنڈر بننے گی کیا فائدہ دنیا کا سب سے اچھا آل رنڈر بنو تو وہ دنیا کے میں ساتھ کیا ہوتا ہے جی مصر ہے شریلنکا ہے وہ جا کے بوروکہ سائپرس ہے تین اشاریہ آٹھ ہٹھ فیصد کے ریٹ پر سائپرس یہ پچھلے سال کی کہانی ہے ایک ہی ملک میں چھوٹے چھوٹے ترقی پذیر موالک جو ان کی بات کرے ایجپ اٹھاتا ہے پیسہ تقریباً پانچ فیصد کے اوپر پانچ اشاریہ آٹھ ہٹھ فیصد کے اوپر شریلنکا اتنا سا ملک چھ اشاریہ ایک تین فیصد کے اوپر اٹھاتا ہے پاکستان آٹھ اشاریہ دو پانچ فیصد کے اوٹھاتا ہے دنیا میں سب سے مہنگے کرزے جو لیے گئے ہیں پچھلے سال وہ پاکستان نے لیے گئے ہیں تو اپنا بھی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا اور دنیا میں بھی ریکارڈ توڑ دیا سب سے مہنگے کرزے لینے گا آگے 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 اسی کو رو بڑی سکرین پہ لاؤ بڑی سکرین پہ لاؤ سلائیڈ شو پہ بہن پہ واپس ہو اچھا جی اب جو دو اب یہ جو دو سلائیڈی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے ڈاکٹر اشواق حسن جس کا میں نے بتایا تھا دین بزنس سکول نسٹ یونیورسٹی کے انہوں نے ریسرچ کر کے اور وہ پہلے آٹھ سال ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں حکومت پاکستان کے انہوں نے جو دادو شمار متائے ہیں اس کے مطابق کوئی ساٹھ ارب ڈالر کے قریب کرزہ جات تھے جب یہ حکومت آئیڈی ساٹھ سے تھوڑا سے کم تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار انیس بیس میں جس طریقے سے کرزے لے رہا ہے پاکستان اور جس قیمت پہ کرزے لے رہا ہے ان کی ریسرچ کے مطابق دو ہزار انیس بیس میں جو آج سے صرف چار سال دور ہے ایک سو پانچ ارب ڈالر کے کرزے ہوں گے ساٹھ ارب ڈالر سے کم سے شروع ہوگے یعنی پینتالیس ارب ڈالر کے غیر ممالک کی کرزے ہوں گے اور جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پچھلے سال یہ بھائی بھائی دکھایا وہ نہیں ہے سال دو ہزار تیرہ میں یہ دو سو تریپن فیصد تھا ہماری برامداد کا کیونکہ برامداد سے ناپا جائے اگر آپ کی برامداد زیادہ ہوں تو بیرونی کرزے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آمد نہیں رہا ہے دو سو تریپن فیصد سے بڑھ کے یہ تین سو ستاسی فیصد پہ پہنچنے والا ہے تین سو ستاسی فیصد اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو کمپیریزن بتا دوں کہ یہ تین سو ستاسی فیصد کتنی خطرناک ہوتی ہے بنگلہ دیش اس وقت نبے فیصد پہ سو فیصد سے کم ہے ہندوستان پہ پچاسی فیصد کی اوپر ہے ہم تین سو ستاسی فیصد پہ جا چکے کون یہ کرزے واپس کرے گا یہ کدھر سے آئیں گے اور وہ جو بیگنگ بول توڑنے کی بات کرتے ہیں جو کاسا لے کے پھر رہے ہیں وہ کیسے ٹوٹے گا وہ تو آپ کے سامنے آگے دیکھنا پھر بھائی زداری حکومت سے موازنہ پانچ سال میں چوبیس اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر کے کرزے لیے انہوں نے اور ماشاءاللہ سے آپ کی حکومت جو ہے میاں صاحب کی اللہ کے فضل سے وہ ڈائی سال کے اندر اٹھائی سشاریہ چھے ہرب ڈالر کے کرزے لے چکے سب سے زیادہ شعور بجغی کتے کیوں جو الیکشن ہی سے پہ جیت کی آئے تھے کیا کہتا الیکشن سے پہلے دکھانا ہی ہے رزوان شباہ شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے دو سال میں بجھلی کا دھیرہ خرم کیت پہر ارناند سواب شرک رہی ہے تین سال میں بجھلی کا لوگو چکے خرم کیت پہر نام سواب شرک رہی ہے مہا والا سکتا ہوں کہ بجھلی کو دو سال میں ختم چلدے جائے بجھلی کو دو سال میں تو میاں کیا غریبانو بھائی تو انتظار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ تو یہ معیشی پولیسی ہے میں ایک صرف ایک آپ کے سوال لینے سے پہلے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ شریف خاندان کی آپ پچاسی سے دیکھ لیں کہ ان کی ذاتی دولت کدر سے کدر پہنچ گئی ہے اور پچاسی آ رہی آپ آ جائے تو پچاسی سے اب تک یہ دیکھ لیں کہ پاکستانی کرزے کدر کتنے اوپر گئے ہیں ان کے ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے لیے گئے اور سب سے مہگے کرزے ان کی دولت بھی بڑھتی جا رہی ہے اب ان کے سارے بچے بھی سارے پیسہ بنانے پر لگے ہوئے ہیں چائنا جاتے ہیں یہ سیپیک کے اوپر پرویز خٹے کی صوبے کی چیف پرستر ہیں یہ نہیں جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں ان کا چھوٹا بھائی جا رہے ہیں اس کے بیٹے جا رہے ہیں ان کے بیٹے صاحب جا رہے ہیں میٹنگز بیٹے اٹینڈ کر رہے ہیں یعنی ان کی ذاتی بزنسز اوپر جا رہی ہیں اور اس لیے سیپیک میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے تو بڑے اربوڈ ڈالر کے چوالیس ارب ڈالر کے کرزے لیے جا رہے ہیں پاکستان میں کون ان کے پیچھے ہے پار پروجیکٹس کے پیچھے کون ہے کون بینیفیشری اونرز ہیں بچے کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے وہاں کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں اور مچا رہے ہیں کہ کس کی غلطی ہے آپ سارے ملک کو چوالیس ارب ڈالر کے کرزے چڑھا رہے ہیں لیکن آپ ملک میں جو تین چیف بلسٹر ہیں تین چھوٹے صبحوں کے ان کو ساتھ نہیں لے کے جا نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے میں صرف ایک کومنٹ کروں گا کہ پاکستانی قوم کے اوپر جس دل بے دردی سے انہوں نے کرزے چڑھائے یہ کرزوں کی قیمت ادا کرے گی عوام مہنگائی کے ذریعے دیوالیا نکل گیا تو ان کو کیا فکر ہوگی کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی جائدادیں باہر پڑی ہیں ان کے بینک بیلنسز باہر پڑے ہیں ان کو کیا فکر ہوگی کہ اگر پاکستان کا یہاں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کون کرزے واپس کرے گا ایکسپورٹس گر رہی ہیں انویسمنٹ گر رہی ہے ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے تو ہمارے پاس پیسہ کدھر ہے یہ سب سے مہنگے کرزے واپس کرنے کا کیا ان کو فکر ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں میں اس لیے اپنے پاکستانی کو کہتا ہوں جب تک ایک لیڈر ایک پارٹی کے لیڈر کے پیسے اس کی جائدہ ڈیکلیرڈ نہ ہو اور پاکستان میں نہ ہو جس کے سٹیک پاکستان میں نہ ہو جس کا مرنہ جینا پاکستان میں نہ ہو ان کو کبھی ووٹ نہ دیں کیونکہ وہ یہ کریں گے کوئی فکر نہیں ہے کرزے چڑھ رہے ہیں واپس ہونے نہیں ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کی دولت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے باہر اساسیں ڈیکلیرڈ نہیں ہیں کبھی بھی پیسہ کٹھا نہیں ہوگا جتنی مرضی آپ امنسٹری سکیمز دیتے رہیں جب تک لیڈرشپ اپنی مثال سے اساسیں ڈیکلیرڈ نہیں کرے گی ٹیکسز نہیں دے گی لوگوں کے ٹیکسز لوگوں پر خرچ نہیں کرے گی یہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں اورنج ٹرین اسپطالوں میں دوائییں نہیں ہیں چار چار لوگ بستر میں ہیں تین پر پڑھے ہوئے ہیں ساف پیرے کا پانی نہیں ہیں سکولوں کے دھائی کورڈ بچہ سکولوں میں نہیں ہیں اور ان کو اورنج ٹرین ایک سو ستر عرب کی بنانے کو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں پیسے بنیں گے کمیشنز بنیں گی پیسہ بھار جائے گا اور صرف اور صرف اپنی جب تک ان کی بزنسز چلتی رہیں ان کو فکر نہیں کہ پاکستان کی کیا تباہی ہے یہ جو آج آپ نے دیکھا ہے یہ جو آج پریزنٹیشن دیکھی ہیں میں پھر سے کہتا ہوں یہ گورنمنٹ کی فگرز ہیں ان کی اپنی فگرز کے اوپر سے یہ جو سٹیٹسٹکس ہیں گورنمنٹ کی ہیں یہ کوئی حصد عمر نے اپنی طرف سے نہیں بنائی اور آپ اگر اشتہاروں میں دیکھیں تو پاکستان سب ترقی آفتہ ملکی کوئی نہیں ہے آپ اشتہار میں دیکھیں تو ملک ترقی اور ترقی کرتا جا رہا ہے اربو روپے کے اشتہار دیتے ہیں اشتہاروں کے اوپر دونوں بھائیوں کی شکلیں آئی ہوتی ہیں پختون کو آ کے اندر ان کے کسی وزیر کی شکل نہیں آتی اشتہار کے اوپر کیونکہ سرکاری اشتہار ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے پر اشتہار یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ بھی کرتے ہیں ترقی بھی ساری اشتہاروں میں ہیں اور ملک کا حالہ دیکھ لیں سب سے کم انویسمنٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے سب سے مہنگے کرزے سب سے زیادہ مہنگائی سب سے زیادہ بے روزگاری تجھ کو کون سا کارناہ مہن کا سب سے شکل نہیں ہے انوازنی صاحب نے آر پارٹس کامسل دائیتی سب سے کئے آپ لوگ گئے تھے واپر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ ساتھ جانس صاحب کہتے ہیں دس سال میں پاکستان کی معیشت دنیا کی پچیس بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گی اور تیسی رہی آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسس کی آپ بات کریں تو کیا آپ کے جو پارلمنٹیرینس ہیں جو آپ کے مہندے وہ بھی اپنے ٹیٹس ڈیکلیئر کرتے ہیں ہمارے میں ارز کر دوں کہ ہماری تو پارٹی کے اندر چیئرمن نے سب سے پہلے اپنے احساسیں ڈیکلیئر کیے میرے ویب سائٹ کے ہماری پارٹی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری کورٹ کمیٹری کے احساسیں ڈیکلیئرڈ ہیں میں دوسری آپ کی بات یہ کہوں سی پیک کا اصل ایشو کیا ہے سارا پاکستان چاہتا ہے سی پیک بنے سارا پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کی بہتری ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سینٹرل گورنمن نے دوزار تیرہ جولائی کو ایم او یو سائن کیا تھا تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ سب کو آن بورڈ لیتے ہیں ان کو بتاتے نہ کہ یہ سی پیک یہ روٹ کون سے جا رہی ہے پرائم منسٹر اٹھائیس میں کو پچھلے سال کہتے کہ جی وہ ویسٹن روٹ جا رہی ہے اب پتہ چلتا ہے ان کو جو چیف منسٹر صوبے کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا اور وہ ویسٹن روٹ بھی جا رہی ہے جی اسٹن بھی جا رہی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے غلطی گورنمن کی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اس سے خدشات بڑھ گئے ہیں اس سے لگ رہے ہیں کہ چھپا رہے ہیں اصل پیچھے کون ہے ان کے اصد عمر نے پوچھا ہوا ہے کہ جی بتائیں یہ جو کمپنیز جنہوں نے پار پروجیکٹ سائن کی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسی فیصد اس پر سے پار پروجیکٹس ہیں یہ جو چوالی سرب ڈالر ہے پوچھیں گے جی پیچھے کون ہیں کمپنیز ہیں کون بینیفیشری آنرز ہیں یہ تو کام ہے پارلیمنٹیرینز کا یہ پاکستان کا پیسہ ہے پاکستان کے عوام کرزہ دے گی واپس تو پتہ تو چلے ٹرانسپیرنسی جمہوریت کا تو نام ہی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلیٹی ہے کسی کو نہیں پتہ یہ ایک پہلے چیز پھر سے یہ جو سٹیسٹکس آپ نے دیکھی ہیں یہ طریق انصاف کی نہیں گورنمنٹ کی ہیں دو صرف جسے انہوں نے کہا اشواق احمد صاحب کی ہیں جو کہ سٹیٹ بینک کے پریزیڈ رہ چکے ہیں اور جو نسٹ کے اندر دین ہے تو وہ دو کے علاوہ ساری گورنمنٹ کی سٹیسٹکس ہیں اب ان میں سے آپ خود ہی دیکھ لیں یہ جو انہوں نے بتایا آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنی طرح کی ہوئی ہے کیا حالات ہیں ہاں اور ڈیبیٹ کے لیے ہماری ٹیم تیار ہے جس وقت تیار ہیں ساکھ دار ہم پبلک کے اوپر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں ٹی وی پر کریں دیکھیں اسیملی کا مسئلہ کیا ہے اسیملی میں صرف پی ٹی وی کور کرتی ہے پی ٹی وی ایک عوان حکومت کے دھائی سال ہو چکے ہیں تو ایک میٹ ٹرم ایکنومک ریویو پیش کریں آپ کے سالے کہ اب تک حکومت کی کیا پرفارمنس تھی جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی تجربہ کار ٹیم لے کے آئیں گے الیکشن کے اندر انہوں نے کہا تھا آج ہم آپ کو تجربہ کار ٹیم کی پرفارمنس دکھائیں گے اور یہ جو ہمارا سارا جو فگرز اور سٹیٹسٹکس ہیں یہ گورنمنٹ سے لی ہوئی ہیں یہ اسد عمر نے اپنی طرف سے نہیں لی یہ گورنمنٹ کی سٹیٹسٹکس کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ اس تجربہ کار ٹیم نے نہ تو ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کر سکے کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کی کیونکہ جب تک آپ کا آمدنی نہیں بڑھے گی تو آپ خرچے کیسے پورے کریں گے تو کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کی اور اس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگے کرزے لیے گئے کرزے لیے گئے سب سے زیادہ اور سب سے مہنگے یعنی کبھی بھی ہمارے جو ملک کے اندر کبھی اس ملک کو اتنا مکروز نہیں کیا جتنا اس تجربہ کار ٹیم نے کیا لیکن کرزے لیے بھی اور اب بھی آسطح آپ کو دکھائیں گے سب سے زیادہ مہنگے انٹریسٹ ریٹس کے پر کرزے لیے گئے اس کے بعد ریکارڈ ٹیکسز تاریخی ٹیکس بڑھائے انہوں نے اور ٹیکس بھی انڈاریکٹ ٹیکس ایک ہوتا ہے ڈیریکٹ ٹیکس جو پیسے والے لوگوں سے آپ پیسہ لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈاریکٹ ٹیکس جو عوام کی آپ کمر توڑ کے مہنگائی کر کے پیسہ کٹھا کرتے ہیں تو سب سے کم انڈاریکٹ ٹیکسز اور سب سے زیادہ ڈیریکٹ ٹیکسز سب سے زیادہ کرزے سب سے مہنگے کرزے اور پھر گیس اور بجلی کی سب سے زیادہ قیمتیں بڑھائی اس حکومت نے اور کیا کیا کہ امیر کو امیر کر دیا غریب کو غریب کر دیا ان کی پالیسیز نے غربت بڑھائی اور چھوٹے سے طبقے کا امیر کیا اصد عمر آپ کو اب بقائدہ سٹیٹسٹکس دے کے آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ اس حکومت جو تیسری دفعہ نواز شریف بزارت عزبہ سنبھال رہے ہیں چھٹی دفعہ پنجاب میں حکومت کی ہے آپ کے سامنے ابھی آئے گا کہ دھائی سال کے بعد ان کی پرفارمنس کیا ہے جی اصد اصد اب بیٹھ کے کرو آپ کو یہاں سے پلیس ہٹنا پڑا ہے یہ افتخار میں آپ کو بتاؤں گا سلائٹ چینج کرنے کا بہتخار میں نہیں رہا اچھا جی یہ جس وقت نام تو ہم نے اس کا لکھا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ نوے کی دہائی جو ہے اس کو لاؤس دہائی جو ہے اس کو لاؤس دہائی جو آ جاتا تھا جو جب سے جمہوریت واپس آئی ہے کیا کہتے جی بلاول نے تو پچھلے ساڑھے ساتھ سے جو ریوینج لیا جا رہا ہے قوم سے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ نہیں کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو باریاں لگانے والے جیسے نوے کی دہائی میں کر کے گئے تھے وہ دوبارہ جو باریاں لگا رہے ہیں اس میں وہی ریپیٹ ہو رہا ہے اور جو میرے ذہن سے گزر رہا تھا اس کا ٹائٹل اصل میں ہونا جو چاہیے تھا وہ ہم نے ازادی مار جب کی تھی تو اس کے اندر جو ہمارا سلوگن تھا نا وہ مجھے یاد آ رہا تھا جو میں پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا جو تھا جالی حکومت جالی مینڈیٹ جالی وعدے تو ابھی آپ کو دکھاتے آگے سب سے پہلے تو جی یہ حکومت جو ہے یہ پارٹی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بزنس ہمیں بڑا پسان کرتا ہے اور بزنس کے لیے ہم بہت اچھے ہوتے ہیں معیشہ ترقی کرتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرمایہ کار کتنی سرمایہ کاری کر رہا ہے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں یا بلکہ یہ بہتر ہوگا کہنا کہ کس طریقے سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہماری جو ریکارڈ کرزے جس کا ہم آنگے ذکر کریں گے اس کو واپس ادا کرنے کے لیے ہمیں ایکسپورٹ چاہیے ہوتی ہیں اسی زنوکری بھی پیدا ہوتی ہیں اس کا حشر کیا ہوا ہے انویسمنٹ کی جو سرمایہ کاری ہے اس کو عام طور پر اس میں اگر آپ دیکھیں تو پی 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 کی حکومت اٹھاسی سے نوے تک کی بنظیر صاحبہ کی جو حکومت تھی اس وقت سرمایہ کاری جو تھی اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کی حکومت آئی میاں صاحب کی پہلی حکومت آئی تو سرمایہ کاری اگر آپ دیکھیں لال گراہ وہ گر گیا پھر واپس پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پھر سرمایہ کاری تھوڑی سی بہتر ہوگی پھر میاں صاحب کی حکومت آئی اس دفعہ بہت بڑی کمی آئی پھر مشرف صاحب کا وقت آیا پھر اضافہ ہو گیا سرمایہ کاری کے اندر پھر پیپلز پارٹی آئی چل رہی ہے ڈھائی سال سے بزنس فرنڈلی اور جو کہتے تھے بڑی سرمایہ کاری ہوگی سب سے خراب پرفارمنس ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہے آگے چلے اچھا یہ تو اوورال تھی اس میں ظاہر ہے جو پاکستان کے اندر سرمایہ کار ہیں وہ بھی سرمایہ کاری نہیں کر رہے لیکن فورن انویسٹ میں جس کا بڑا چرچہ تھا جس اگر آپ پریس کانفرنسز اور اشتہار دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ فورن انویسٹرز تو دربازے توڑ توڑ کے پاکستان میں آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کا پچھلے جو کئی سال دس سال گزنے پچھلے دس سال کی تاریخ کا کم ترین بین الاقوامی فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر پچھلے سال ہوا ہے جی اور جو اس سے پچھلا سال سال سے اس سے آدھی رہ گئی یہ تمام شور ہوگا پریس کانفرنسز کے بعد ہے آگے نیکس ایکسپورٹس جو ہیں جو کلیدی کے دار ادا کرتے ہیں کسی بھی معیشت کے اندر تین دنیا کے اندر مشرقی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ ترقی کیسے کر گئے انہوں نے ایکسپورٹس کی تمام دنیا کے اندر ان کی ایکسپورٹ چھا گئی اور اسی سے نوکریاں ملتی ہیں اسی سے فورن ایک چینجرننگز آتی ہیں گیارہ فیصد جو ڈیکلائن ہوا ہے ایک تو پہلے سال میں ذرا سا مکہ میں کوئی ایک اشاریہ چھے فیصد اضافہ ہوا تھا تقریبا نہ سمجھ لیں وہ ایک جگہ پہ منجمت ہو گی تھی اگلے سال کمی ہوئی ایکسپورٹ کے اندر اس سال پہلے جو پانچ مہینے گزرے ہیں اس کے اندر گیارہ فیصد کمی آئی ہے ایکسپورٹس کے اندر جو کہ برامداد کے اندر جو پچھلے دس سال کے اندر سب سے خراب پرفارمنس ہے تو اس وقت دھائی سال گزرنے کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس نے ترقی کیا کرنی تھی آج دھائی سال گزرنے کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہے بنسبت اس کے جس وقت میاں صاحب کی حکومت آئی تھی تجربہ کار ٹیم کے ساتھ اگلا جی اور یہ کوئی ایک مہینے میں نہیں کوئی خراب پرفارمنس ہی تھی اس ویے سے ہم دکھا رہے ہیں تیس میں سے اکیس مہینے جو ہیں وہ برامداد میں کمی واقع ہوئی ہے تیس میں سے اکیس مہینے تو کنسسٹنٹلی انڈر پرفارمن کریں نیکس دی مینیفیکچرنگ سیکٹر مجموعی طور پر دیکھ لیں زیادہ جو ایمپلائمنٹ کریئٹ ہوتی ہے اس کا اندر یہ بہت امپورٹن سیکٹر ہوتا ہے یہاں پہ اٹھائیس میں سے اٹھارہ مہینے جو ہے پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے لاز کے کیونکہ سرمایہ کاری کوئی نہیں ہو رہی بجڑی کا بوران ختم نہیں ہو رہا تو آپ کا جو مینیفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے یہ بائی دیوے میں نیشن اسمبلی کے اندر پر ہمیشہ یہ بولتا ہوں اس پوری پریزنٹیشن